نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة الغاشیہ مکی سورت ہے ایک رکو ہے اور چھبیس آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ حل اتاک کیا آئی ہے تیرے پاس حدیث الغاشیہ خبر چھا جانے والی آفت کی کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے غاشیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کی حیبت ہر شخص پچھا جائے جو ہوش و حواس گم کر دے اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے یعنی قیامت کی خبر قیامت کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں کوئی عام سی خبر نہیں بلکہ یہ اتنی سخت چیز ہے اتنا بڑا حادثہ ہے جو ہر چیز پر چھا جائے گا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا وجوہن کچھ چہرے یومہ اذن اس دن خاشعاتن دبے ہوئے ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے عاملتن عمل کرنے والے ہوں گے ناصبتن تھکنے والے ہوں گے قیامت کی خبر سن کر قیامت کے نظارے دیکھ کر چہروں کا حال بدل جائے گا آج دنیا کی نعمتوں میں پلے ہوئے چہرے کل قیامت کے دن دبے اور جھکے ہوئے ہوں گے پست ہوں گے نگاہیں نہ اٹھا سکیں گے عاملتن ناصبہ عاملہ کا لفظ عمل سے ہے کام کر کے نڈھال ہونا یعنی ان کی محنت ان کا کام ان کے چہروں سے آیاں ہوگا کہ بہت محنتی لوگ ہیں اور پھر ناصبہ صرف کام کرنے والے نہیں بلکہ اتنا کام کرنے والے کہ کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے ایسے لوگوں کے چہرے دبے ہوئے ہوں گے یہ کون ہیں جو کام کرنے والے ہیں اور تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ دبے ہوئے بھی ہیں کیونکہ تین صفات یہاں یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں نا خاشعاتن عاملتن ناصبتن یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کام تو بہت کیے خوب محنت کی لیکن ساری محنت اور کام اور کوشش غلط راستے پر تھی غلط کاموں میں تھک کے چور ہوتے رہے غلط کام کرنے کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصارہ ہے کہ جو اپنے کاموں میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کی یہ کوششیں صحیح ڈائریکشن پر نہیں ہوتی اور اسی طرح دیگر عبادت گزار جو اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور پھر عبادت بھی کرتے ہیں یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے آگے سر جھکاتے ہیں یا ان کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یہ لوگ بھی دنیا میں اتنی محنت کرنے والے ہوں گے کہ محنت ان کے چہروں سے آیاں ہوگی لیکن کل قیامت کے دن کوئی عجر نہ پاسکیں گے حضرت حسن بسری سے روایت ہے کہ فاروق عاظم جب ملک شام میں گئے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بہت بڑا تھا اور اپنے مذہب میں عبادت، ریاضت، مجاہدے اور محنت میں لگا ہوا تھا اور محنت کر کر کے تھک چکا تھا اس کے چہرے سے اس کی محنت آیاں تھی کہ اس نے اپنے دین کے راستے میں یا اپنے مشن کے لیے بہت کام کیا ہے جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے لوگوں نے آپ کے رونے کا سبب پوچھا کہ آپ اس بوڑے کو دیکھ کر کیوں روئے ہیں تو فرمایا کہ مجھے اس بوڑے کے حال پر رحم آیا ہے کہ اس بچارے نے اپنے خیال میں ایک نیک مقصد کے لیے بہت محنت کی ہے جا فشانی کی ہے لیکن وہ اس محنت کے باوجود اللہ کی رضا نہ پا سکے گا اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وجوہ یوم اذن خاشعہ عاملت الناصبہ کچھ شہرے اس دن زلیل ہوں گے کام کرنے والے ہوں گے لیکن تھکے ہوئے ہوں گے تسلا نارا حامیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے تسقا من عین آنیا وہ پلائے جائیں گے ایک ایسے چشمے سے جس میں کھولتا ہوا پانی ہوگا عین چشمہ اور آنیا ان ان سے سخت کھولنا اور پکنا ابلنا دنیا میں بھی بعض علاقوں میں گرم پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں مثلا آزاد کشمیر کے ایک علاقے میں ایک جگہ ہے جسے تتہ پانی کہا جاتا ہے وہاں ایک چشمے سے اتنا گرم پانی نکلتا ہے کہ اگر اس پانی کے آگے ایک اچھا انڈا رکھ دیا جائے تو وہ ابل جاتا ہے پوری طرح یعنی پک جاتا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ اس پانی سے چاول تک پکا لیتے ہیں یعنی اتنا گرم پانی ہے جو دنیا میں بھی بعض چشموں سے گرم نکلتا ہے اور صرف پاکستان میں نہیں اور ممالک میں بھی ایسے چشمے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو جہنم میں جو چشمے ہوں گے جن سے پانی نکلتا ہوگا وہ ابلتا ہوا ہوگا گرمیوں میں آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں پانی جو اچھا بلا ویسے معقول ہوتا ہے لیکن گرمی کی دھوپ اور تپشت خواہ ڈائریکٹ نہ بھی پڑھ رہی ہو لیکن پانی کا تیمپریچر بدل جاتا ہے تو جہنم کا تو اپنا ہی تیمپریچر اتنا ہائی ہے کہ اس کی طے سے جو چشمہ نکلے وہ بھی ابلتا ہوا ہی ہوگا لَيْسَلَهُمْ تَعَامُن ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا کچھ إِلَّا مِنْ دَرِيَ سِوَائِ دَرِيَ یہ ایک خاص قسم کی کانٹوں والی گھاس ہے جو زمین پہ بھی پھیلتی ہے تو کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا بدبودار ہوتی زہریلی ہوتی یعنی اس کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ دنیا میں جانور اس کو کھانا نہیں چاہتے تو جہنمیوں کا کھانا ضرعی اسے ہوگا جسے کھانے والے کھانا نہ چاہے گے اور فائدہ بھی کیا کہ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع نہ وہ کھانا موٹا کرے گا اور نہ وہ بھوک سے بچائے گا کھانا کھانے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں نا مثلا کھانا بھوک مٹانے کے لئے کھایا جاتا ہے غزائیت اور جسم کی طاقت حاصل کرنے کے لئے کھایا جاتا ہے پھر ٹیسٹ کے لئے بھی کھایا جاتا ہے یعنی بعض کھانوں میں نہ کوئی غزائیت ہوتی ہے نہ ان سے بھوک مٹتی ہے لیکن صرف لوگ ذائقے کی خاطر کھاتے ہیں ان کو تو جہنم میں جو کھانا دیا جائے گا اس سے نہ تو جسم پر کوئی گوشت چڑے گا اور نہ ہی وہ بھوک مٹائے گا دونوں مقصد پورے نہ ہوگے اور ٹیسٹ تو اس کا زہریلا ہوگا سخت کڑوا ہوگا کانٹو مالا ہوگا حلق سے نیچے نہ اتر پائے گا وجوہ یوم اذن نائمہ کچھ چہرے اس دن نعمتوں میں ہوں گے خاشا کے اپوزٹ نائمہ ترو تازہ ہوں گے آسودہ ہوں گے نرم و ملائم ہوں گے بھلائی اور راحت میں ہوں گے اور یہ تذکرہ ہے اہل جنت کا کہ جہنمیوں کے برعکس وہ بہت خوشحال ہوں گے لِسَعِيهَا رَادِيَا اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے مطمئن ہوں گے یعنی اہل جنت نے بھی کوششیں کی ہوں گی جس طرح اہل جہنم نے کی لیکن اہل جہنم کی کوششیں ان کو فائدہ نہ دیں اس کے برعکس ان کی زلت اور رسوائی کا سبب بنیں جبکہ اہل جنت کی کوششیں اور ان کا تھکنا یعنی یہ نہیں کہ صرف دوسرے مذاہب کی لوگ تھکتے ہیں یا غلط کار لوگ ہی تھکتے ہیں نیک لوگ بھی تھکتے ہیں اور دنیا میں ان کے چہروں پر بھی تھکن کے آثار ہو سکتے ہیں لیکن یہ تھکنا کل قیامت کے دن انسان کو نعمتوں سے مالا مال کر دے گا اور اس وقت انسان اپنی کوششوں اور تھکاوٹوں پر خوش ہوگا راضی ہوگا مطمئن ہوگا آسودہ حال ہوگا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ کام کرنے کے بعد جب انہیں یہ خبر اور خوشخبری ملے گی کہ ان کی کوشش قابل قدر ٹھہری تو ان کے چہرے چمک اٹھیں گے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کام کر 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 کے تھک چکے ہوتے ہیں کہ اچانک آپ کو کوئی کامیابی کی خبر ملتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری ثکاوٹ ختم ہو گئے ایک دم چہرہ کھل اٹھتا ہے فی جنت نعالیا بلند جنت میں اونچھی جنت میں یہاں جنت کی کیا خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت اونچی ہے بلند ہے اور اہل عرب کے ہاں ایک اچھے باغ کا تصور بھی یہی تھا کہ وہ بلند جگہ پر ہو تاکہ دور سے دیکھ کر بھی خوبصورت معلوم ہو اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو سیلاب بغیرہ ہوتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں ان سے محفوظ رہتے ہیں فی جنت نعالیا اسی لئے آپ دیکھیں گے جو پہاڑی علاقے سرسبز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر باغات ہوتے ہیں تو وہ دور سے دیکھنے میں بھی بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں پچھلے دنوں ایک سروے ہوا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اور امن علاقہ رہنے کے لئے کونسا ہے تو اس میں نمبر اون نوروے تھا اور پاکستان کا نمبر اون فور فور تھا ایک سو چوالیسوںہ نمبر مجھے نوروے جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں سوچنے لگ گئی کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو اتنی اہمیت دی گئی تو کچھ علاقے ہیں جو پہاڑی بھی ہیں اور ان کے اوپر مسلسل درخت ہیں خوبصورت درخت ہیں یعنی جب جہاز لینڈ کرتا ہے اگر آپ نیچے جھانکے دیکھیں تو بے مثال قسم کا حسم جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور جہاں پر زیادہ درخت ہوں گے زیادہ گرین بھی ہوگی وہاں کی ہوا ساک ہوگی پولوشن نہیں ہوگی رہنے والوں کی صحت اچھی ہوگی صحت اچھی اور ساتھ کام کا شوق ہو تو آپ محنت زیادہ کر سکتے ہیں بہرحال جنت کا اصل حسن کیا ہے کہ اس میں کوئی لغ بات نہیں ہوگی جہنم میں جہاں اور بہت سی سزائیں ہیں وہاں آپ بارہا قرآن پاک میں پڑ چکے ہیں کہ اہل جہنم آپس میں جھگڑیں گے بہت لڑیں گے بہت چھوٹا بڑے کو بڑا چھوٹے کو لانتان کرتا رہے گا فالورز اپنے لیڈرز کو لیڈرز اپنے فالورز کو لانتان کرتے رہیں گے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو کوسیں گے ایک دوسرے کو مجرم قرار دیں گے لیکن اس کے برعکس جنت میں کوئی کسی کو بری بات نہیں کہے گا کوئی کسی کو کچھ الزام نہیں دے گا کسی کے بارے میں برا سوچے گا بھی نہیں بدگمانی بھی نہیں رکھے گا یہ بدگمانی بھی دلوں کو غمگین کر دیتی ہے نا یا بیچین کرتی یا پریشان کرتی وہاں کوئی لغبات یا سوچ ہوگی ہی نہیں اب آپ سوچیں زندگی کے مختلف ادوار اپنے کہ اگر آپ کو کبھی زندگی میں ایسے کولیگز ایسے ساتھی ایسے دوست ملے ہوں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں تو آپ اس زندگی کو کتنا انجوائے کر سکتے ہیں جس میں کوئی کسی پہ الزام تراشی نہ کرنے والا ہو اور اس کے برعکس ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا جو ہر بات میں شک کریں ہر بات میں کیڑے نکالیں ہر بات میں الزام تراشی کریں ہر بات میں آپ کو کوئی نہ کوئی تانہ دیے رکھیں تو زندگی دوبر ہو جاتی ہے دنیا جہنم بن جاتی تو جنت کی خوبی کیا لا تسمعو فیہا لاغیہ اور جہنم میں جہاں سزائیں ہیں وہاں بہت الزام تراشیاں اور لڑائی جھگڑے لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے اس کے برعکس سب سے بہترین خوبی کسی انسان کی اس کا با اخلاق ہونا ہے پیچھے بھی آپ یہ مضمون پڑ چکے ہیں کہ جنت لغف سے خالی ہوگی مثلا لا يسمعونا فیہا لغوم ولا تأفیما فیہا آئین جاریہ اس میں بہتے چشمے ہوں گے فیہا سرر مرخوعہ اس میں اونچی مسندے ہوں گی وَأَكْوَابُمْ مَوْدُوعًا اور سازر رکھے ہوئے ہوں گے اکواب کوب کی جمعہ پینے کا گلاس وغیرہ اور موضوع ودا سے رکھے ہوئے پہلے سے ہی ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے اپنی جگہ ملیں گے آپ کو اکواب موضوع بعض اقت ایسا ہوتا ہے نا کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پانی کا کولر تو رکھا ہوتا ہے گلاس سب غائب ہوتے ہیں بعض لوگ تو زنجیریں باندھ باندھ کے رکھتے ہیں گلاسے اس کو لیکن پھر بھی لوگ زنجیریں توڑا کے لے جاتے ہیں ان کی جنت کی خوبی کیا ہوگی کہ وہاں اکواب موضوع چاہے سونے کے گلاس بھی ہوں گے تو کوئی نہیں چرائے گا کسی کے دل میں لالچ تو ہوگا نہیں ظاہر ہے دنیا میں ایسے لوگوں کے دلوں میں سونے چاندی کے لالچ نہیں تھے تو وہاں جا کر کہاں سے آئیں گے اور کسی بھی پرسکون اور اچھے ماحول کی ایک علامت یہاں بتائی گئی ہے کہ وہاں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ملے وہ گھر جنت نما ہوتا ہے جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ہو آنکھیں بند کر کے آپ اٹھا سکے ہر چیز سلیکے سے جہاں اس کی جگہ ہے وہی موجود ہوں آگے پیچھے نہ ہو کیونکہ بعض وقت آپ کو ایک معمولی سی چیز چاہیے تھی ہے مثلا سوئی سوئی کتنی معمولی سی چیز یا کینچی اور جب آپ جا کے دراز کھلتے ہیں سوئی غائب کینچی غائب چھوڑی غائب چھوٹی چھوٹی چیزیں اس وقت کتنا کڑھتے ہیں آپ کون اٹھا لے گیا یہاں سے کس نے ہٹائی سب کوئی ڈسٹراب ہو جاتا ہے نا تو جنت میں ایک بہت ہی اورگنائزڈ اور منظم زندگی ہوگی جس میں کسی کو انتظار کی کوفت نہیں ہوگی اور اس قسم کی سیچوئیشنز نہیں ہوں گی کوئی عذیت نہ ہوگی اور تکیے ہوں گے صف باندے ہوئے نمارک نمرخہ کی جمع چھوٹے تکیے کو کہتے ہیں کشنز یعنی مسندوں پر کشنز رکھے ہوئے ہوں گے شاید یہ کسی موڈرن دور کی علامت ہے اور ہم بہت سٹینڈرڈ کی زندگی گزارنا سیکھ گئے ہیں اس لیے اب ہم سوپوں پہ بھی کشنز اور بیڈز پہ بھی کشنز رکھ کے جیتے ہیں تو فرمایا کہ نہیں وہاں تو کتاریں ملیں گی ایک دو نہیں سات 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 رکھے ہوگی یعنی جب کشنز کو سجایا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ کوئی ایک یہاں پھیکا کوئی ایک وہاں رکھا کو سارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز میں سٹائل میں رکھے جاتے ہیں تو مصفوفہ کا مطلب لائن کتار یہ اردو ترجمہ ہے اصل میں خاص سٹائل اور خاص جگہ پر رکھنا مراد ہے یعنی آرام کے سب سامان ہوں گے کشن کس لیے رکھے جاتے ہیں آرام کے لیے زیادہ کمفرٹ کے لیے مثلا بیڈ پہ خالی تکیہ سے وہ آرام نہیں آپ کو ملے گا جب تک کہ آپ ساتھ مزید کشن نہ استعمال کریں کشن چونکہ چھوٹا ہوتا ہے جہاں جی چاہے آپ اس کو سر کے نیچے رکھ لیں گردن کے نیچے رکھ لیں بازو کے نیچے رکھ لیں اہل جنت کی جو مسندیں ہوں گی ان پر چھوٹے تک یہ بھی ہوں گے جو صف در صف ہوں گے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے قالین اور گدے اور غالیچے پھیلے ہوئے ہوں گے ذرابی زربیت ان سے ہے مسندیں اور قالین یعنی چھوٹے قالین رگز نہیں جن کو آپ کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ وال ٹو وال کارپٹس اور ایک ہے ان پر رگز تو یہ رگز کی طرف اشارہ ہے مزید خوبصورتی کے لیے مزید نرمی کے لیے یا بڑے کشنز کے لیے مبثوثہ پھیلے ہوئے ہوں گے یعنی وافر مقدار میں کسرت سے میسر ہوں گے جگہ جگہ مسندیں بچھی ہوگی ایک اچھے ڈرائنگ روم کام طور پر تصور کیا ہوتا ہے کہیں صوفہ ہے کہیں کرسی ہے کہیں کشن ہے کہیں فلور کشنز ہیں کہیں رگز ہیں یہی تیزیں ہیں نا جن پر بڑا مان کرتے ہیں لوگ یہ سب کچھ جنت میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا کسی اس کی کمی ہے وہاں سارے آئیڈیاز یہاں سے چھرا کے ہم مارڈرن بن گئے حالانکہ چادہ سو سال پہلے قرآن پاک میں یہ سارے کانسپٹس موجود ہیں اچھا اہلِ عرب عموماً فلور سٹنگ کرتے تھے نیچے بیٹھتے تھے تو ان کے ہاں صوفوں اور اوچی مسندوں کا عموماً رواج نہیں تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرورم مرفوع یعنی ریزڈ ہوں گے صوفے اور وہ جو سیٹی جسے بولتے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ صرور سریر کہتے چارپائی کو اور پھر مسند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو چاہے لیٹنے کے لیے استعمال کر لیں چاہے بیٹھنے کے لیے کر لیں اور پھر وہ مرفوع اونچی ہوگی یعنی ایک سے ہے کہ فلورل ارینجمنٹ بھی ہوگی اور ایک اونچا بھی ہوگا وَزَرَابِيُّ مَوْفُوثَ اَفَلَا يَنظُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا اونٹ اہلِ عرب میں بہت عام تھے عربوں کی غالب سواری اونٹی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور سب سے پہلے کیا کہ تم اس کی تخلیق پر غور کرو دیکھتے نہیں ہو غور نہیں کرتے ہو اللہ نے اس کو کتنا بڑا وجود دیا کتنی قوت اور طاقت دی اور اس کے باوجود وہ تمہارے لیے مسخر ہے نرم ہے تابع ہے یعنی انسان سے اس کا قد اونچا ہے ہاروز اونچا ہے ٹانگیں، بازو، سار، گردن، آنکھیں ہر چیز اس کے باوجود انسان کے آگے جھکا ہوا ہے ایک نہیں دو دو گھٹنوں کے ساتھ جھکتا ہے نیچے آپ کو بتایا اونٹ کے دو گھٹنے ہوتے ہیں اس لیے وہ دو پوزیشن میں بیٹھتا ہے دو طرح اور پھر آپ دیکھئے کہ نہ صرف یہ کسواری کے کام آتا بلکہ اس کا گوشت اس کی خال اس کی ہر ہر چیز اور عربوں کے ہاں کیونکہ سب سے بڑا جانور یہی تھا اور سب سے زیادہ اویلیبل یہی تھا اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا کہ افلائے انظروں دیکھتے نہیں ہیں دیکھیں تو صحیح غور تو کریں کبھی عربوں کے ہاں ہاتھی نہیں عام طور پر پائے جاتا تھا ویسے تو ہاتھی زیادہ ہیوٹ جانور ہے نا لیکن وہاں ہاتھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہاتھی وہ کام کریں نہیں سکتا جو اونٹ کرتا ہے اس لیے یہ نہیں کہا کیسے بنایا گیا تو آئیے دیکھتے ہیں اونٹ کی تخلیق اور بناوٹ کے حوالے سے چند دلچسپ حقائق کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے ایک اونٹ پچاس ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں بغیر پانی اور غزا کے چھے سے آٹھ دن تک زندہ رہ سکتا ہے اتنا عرصہ بغیر کھائے پیے رہنے کے بعد جب بھی اس کو پانی ملتا ہے خوراک کے زخیرے کی جگہ اونٹ کی کوہان میں ہوتی ہے تقریباً چالیس کلو تک چربی یہاں جمع ہو جاتی ہے اور اونٹ کئی دن تک بغیر کھائے پیے سہرہ میں سفر کر سکتا ہے عام جانوروں کے مقابلے میں دانتوں اور ہونٹوں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پتوں کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی کھا لیتا ہے اس کا نظام حضم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سہرہ میں پائے جانے والے ہر قسم کے پودے حضم کر لیتا ہے اونٹ کی آنک پر باریک جھلی نما پپوٹے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے تاکہ وہ مشکل وقت میں اپنا بچاؤ کر سکے جب سہرہ میں توفان وغیرہ آتا ہے وہ پپوٹے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آنک بند ہونے کے باوجود اونٹ ادھر ادھر دیکھ بھی سکتا ہے اور ساتھ ہی گھنی پلکیں بھی اسے ڈھانپ لیتی ہیں اس کے علاوہ ناک کے نتنے خاص طور پر اس طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ریت کے اڑنے پر خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور ریت ناک کے اندر نہیں گھستی کیفہ خلقت کتنا پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے انوارنمنٹ کے مطابق انسان کی خدمت اور کام کے لیے بنایا اسی طرح اونٹ کے پاؤں خصوصی طور پر سہرہ میں چلنے کے لیے بنے ہوتے ہیں اس کے پاؤں کے چوڑے پنجے اس کو ریت میں دھسنے سے بچاتے ہیں اگر ہم لوگ ریت پہ چلیں تو ایک دم مشکل ہو جاتا ہے اور اسی طرح برفانی جوتوں کا کام دیتے ہیں یہ برف پہ بھی چل سکتا ہے اس کی لمبی ٹانگیں اس کو سہرہ کی گرمی سے بچاتی ہیں یعنی ہوا لگتی رہتی اس کا جسم موٹی اون سے ڈھکا ہوتا ہے جو اس کے جسم کو سورج کی گرم شواؤں اور سورج ڈھلنے کے بعد موسم کی خشکی سے بچاتے ہیں گرمی نہیں لگتی اس کے جسم کے بعض حصوں میں ایسی موٹی خال ہے جو سہرہ کی زمین کی تپش اور رگڑ سے اسے بچاتی ہیں یعنی وہ آرام سے گرم زمین پر بیٹھ جاتا اور اس کو تپش ہی نہیں لگتا اور پھر یہ تھا کہ مہنگا ہونے کے باوجود ان کے تمام لوگوں کو تقریباً میسر ہوتا تھا یعنی عام غریب بددوں وغیرہ کے ہاں بھی مل جاتا تھا اور پھر ان کو اسے چرانا نہیں پڑتا تھا اونٹ خود بھاگ دوڑ کر کے اپنے چارے کا خود بندوبست کر لیتا ہے بکریوں کو چرانے کے لیے جانا پڑتا ہے کسی کو لیکن اونٹ خود ہی چل پھر کے چر لیتا ہے اپنی غزا کا احتمام کر لیتا ہے اونچے اونچے درختوں سے بھی لمبی گردن کے ساتھ درخت کے پتے اور دیگر چیزیں کھا پی لیتا ہے یعنی آپ کو کاٹ کے اس کے آگے نہیں ڈالنا پڑتا یہ بھی سہولت کی بات ہے نا ورنہ کچھ جانور مثلا گائے بھیس اس وقت تک نہیں کھاتی جب تک آپ کاٹ کے سامنے لاکر پیش نہ کریں ان کے خاص ٹریز ہوتے ہیں جس کو کرلی بولتے اس کے اندر ڈال کے اس کے سامنے رکھنا ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اربوں کے ہاں گرمی ہوتی تھی دن کو سفر نہیں ہو پاتا تھا تو رات کے وقت جبکہ دوسرے جانور سونا چاہتے ہیں یہ ساری ساری رات بوجھ اٹھا کے چلتا رہتا ہے اللہ نے اس کو اتنا سٹم نہ دیا پھر آپ دیکھیں کہ اونچا جانور ہے اگر یہ بیٹھتا نہیں تو سیڑھی لگا کے چیڑنا پڑتا لیکن اللہ تعالی نے اس کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان پھر اس کے اوپر سوار ہوتا ہے پھر وہ اس کو اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتا ہے اور پھر اتنا مسکین تباہ ہوتا ہے اگرچہ اس کا کینا مشہور ہے لیکن ویسے اتنا مسکین ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کو لے کے چلے تو چل پڑتا ہے اس کے پیچھے زد نہیں کرتا زدی اور سرکش نہیں ہوتا کیا پھر یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ کس طرح تخلیق کیا گیا کس طرح بنایا گیا اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اونچا اٹھایا گیا کتنی بلندی پر ہے بغیر ستونوں کے کوئی شگاف نہیں کوئی فطور نہیں کوئی رخنا نہیں کیسے اللہ تعالی نے اسے مزین کیا ہوا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَنُ اسِ بَتْ اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح نسب کیے گئے بیخوں کی طرح گاڑ دیے گئے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَسُ تِحَتْ اور کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پھیلا دی گئے کس طرح اللہ تعالی نے اس کو ہمبار بنایا کہ انسان اس پر رہ سکے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اون، آسمان، پہاڑ اور زمین کی طرف دیکھنے کی دعوت دی گئی غور و فکر کے لئے کہا گیا ہے صرف یہی چار چیزیں کیوں ہیں ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرب خانہ بدوشوں یا بدوں کی زندگی میں یہی چار بڑی چیزیں تھیں ان کی یہی کائنات تھیں اس سہرہ میں اوپر وسیع آسمان تھا بڑی چیزوں میں پہاڑ اور اونٹ تھے اور پھر وہ زمین یا سہرہ جس پر وہ چلتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی زندگی میں نظر آنے والی بڑی بڑی چیزیں جو کسی کی نگاہ سے اوجل نہ تھی ان کی طرف ان کی توجہ مبزول کرائی کہ دیکھو تو صحیح غور و فکر تو کرو اور پھر صرف ان کے لئے نہیں ہم سب کے لئے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے اونٹ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آسمان چاروں طرف پھیلی ہوئی وسیع نشانی جس سے کوئی بھی غافل رہ نہیں سکتا پہاڑ اپنی اچھائی کی وجہ سے اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے انسان کو مبھوت کر دیتے ہیں اور پھیلی ہوئی زمین اور سہرہ انسان کو رب کی یاد دلاتی ہے تو یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو ان کے آس پاس کی چیزوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دی جائے فذکر پس آپ نصیحت کیجئے انما انت مذکر کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں آپ مذکر ہیں آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے لست علیہم بمسیطر آپ ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجے گئے آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں یعنی آپ کا کام کیا ہے نصیحت کرتے رہے سمجھاتے رہے جیسا کہ پچھلی صورت میں آیا فذکر ان نفعت الذکر سید ذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَةِ اور یہاں پر کیا فرمایا اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ مگر جس نے مو موڑا اور انکار کیا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا اِنَّ اِلَيْنَا اِيَا وَهُمْ بے شک ہماری طرف ان کا پلٹنا ہے ان کا لوٹنا ہے ان کی واپسی ہے ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب یعنی جب یہ ہمارے پاس واپس آئیں گے تو ہم ان کا خوب حساب لیں گے اس کے جواب میں اللہم محاسبنا حساب میں یہ سیرہ پڑھنا مسنون ہے سمائی کیف اوپیوٹھت وإلى الجبال کیف نُصِبت وإلى الأرض کیف سُطِحَت فاکر انما انت مذکر لفت عليهم بمصیق اِلَّا مَنْ تَوَلَى وَكَفَرُ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْلَابَ الْأَكْتَرُ تصور کو ساتھ لے کے چلیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گا تو یہ میں نے ایک سیرت کی کتاب پڑی تھی کانسٹن وزرل کی رومانیا کے یہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی جو ہے وہ عرب ممالک میں گزاری ہے اور انہوں نے یہ سیرت پر کتاب لکھی ہے اور ان آیات کا انہوں نے ریفرنس دیا انہوں نے کہا کہ ہم شہروں میں رہنے والے اور بلڈنگوں میں رہنے والے ان آیات کو جذبی نہیں کر سکتے جب تک آپ اس محول میں نہ پہنچیں کہنے لگے کہ میں نے پھر ایک بددو خاندان کے ساتھ باقاعدہ ٹریبل کیا مطلب سفر پہ گیا سہرہ میں اور وہاں میں نے پھر یہ آیات سنی اور کہنے لگے کہ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ ان آیات سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا کہ ایک بددو جو ہے اس کی کل مطا کیونکہ وہ نقر مکانی کرتا رہتا ہے ایک جگہ نہیں رہتا اس کی کل مطا ایک اونٹ ہوتا ہے جس پر چند برطن ہوتے ہیں وہ جہاں جاتا ہے اپنا کیمپ لگا لیتا ہے اور وہیں بیٹھ رہتا ہے تو اونٹ اس کی مطا ہے اور اس کیمپ میں بھی تو اونٹ ہی کی کھال ہوتی ہے جہاں اونٹ ہی کھال ہوتی ہے اچھا اور پھر پہاڑ اس کا پناہ گاہ ہے کہ ہر چیز سے پہاڑ اس کو بچاتے ہیں فرش جو ہے جو سہرا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سہرا کا جو سکوت ہے اور اس کی جو وسط ہے جو انسان وہاں جاتا ہے اس کو ہی سمجھ میں آسکتا ہے کسی کو نہیں سمجھ میں آسکتا انہوں نے کہا کہ سہرہ میں جب سکوت ایسا ہوتا ہے کہ بہت دور بھی اگر کوئی آواز ہوتی ہے تو وہ یوں لگتا ہے کہ بہت قریب آ رہی ہے اور رات کے وقت جب تارے نہیں ہوتے چاند نہیں ہوتے اتنا اندھیرہ ہوتا ہے کہ آپ کے خیموں کے ساتھ دوسرا خیمہ لگا ہوا ہے یعنی کہ آپ سفر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اور ایک اور کافلہ ساتھی سفر کر رہا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کہ صبح نہیں ہو جاتی سورج نہیں نکل آتا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تو کافلہ بلکل ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایسا سکوت ہوتا ہے اور کہنے لگے جو فرش ہے یہ ظاہر ہے یہ اس کا بچھونا ہے اور اس کی چھت آسمان ہے جہاں پہ تارے رات کو نکلے ہوتے ہیں تو کہنے لگے کہ جب میں وہاں لیٹا اور میں نے وہاں پہ یہ آیات سنی تو مجھے ان کی بیوٹی پتا چلی ہم بلڈگوں میں رہ کے آیات کی بیوٹی نہیں سمجھ سکتے اب یہ جو باتیں آپ نے سنی ان کو ذرا ذہن میں لاکر تصور کر کے پھر سنیں اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْنِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسیطر الا من تولا وکفر فيعذبه الله العذاب الاسبر ان الينا ایابهم ثم ان علينا حسابهم چند لفظوں میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ تبلیغ کیسے کرنی سورة العالی میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلے کائنات کی نشانیاں اللہ تعالی نے دکھائیں اور پھر آخر میں فرمایا کہ فذکر ان نفعاتِ ذکرہ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اون، آسمان، پہاڑ اور زمین عموماً کیا ہوتا ہے آسمان اور زمین لیکن یہاں کیا ہے بیچ کی تیز پہاڑ اور پھر زمین ایک ترتیب قائم کی گئی ان کی طرف توجہ دلا کے پھر فرمایا اب نصیحت کیجی فذکر آپ کسی کو بھی کچھ سکھانے جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کی توجہ مبزول کرائیں کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جو اس کی دلچسپی کی ہو عام روز مرہ زندگی سے مثالیں لائیں، نمونیں لائیں غور و فکر کروائیں جب ایک انسان پوری طرح تیار ہو جائے تو پھر آپ اس کو کوئی ایک بات اس موقع کی مناسبت سے دے دیں نماز کا کہہ دیں، کسی بھی چیز کا کہہ دیں فذکر اب نصیحت کیجئے اور پھر اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر آپ کا کام صرف بتانا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِر ان کے سروں پر سوار نہیں ہو جانا اب پیچھے نہیں پڑ جانا کہ ہم نے تو اتنا عالی شان درس دیا تھا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا یہ تو بہت ہی خراب لوگ ہیں نہیں آپ بتا کے آ جائیے اثر ڈالنا اللہ کا کام ہے جس کو چاہے گا ہدایت دے گا جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا اس کی مخلوق ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے جزا سزا اس کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں نہیں نہ کسی کا دل اور نہ کسی کے لئے فیصلہ اور نہیں کسی کی جزا سزا اس لئے آپ اپنا کام کریں اور وہ اپنا کام کریں اچھا آپ کو ایک اور پہلا درس کے نام سے وہ مقصد زندگی کا کچھ سنوایا تھا کسی بھی شخص کو غور و فکر کی دعوت کس طرح دی جائے وہ اس کا ایک چھوٹا سا تجربہ تھا یہ تجربہ میں نے اپنی کالیج لائف میں سٹوڈنٹ لائف میں مشکل سے مشکل حالات میں نہ سمجھنے والے نہ سننے والے نہ توجہ دینے والے ان لوگوں پہ آزمائے ہیں اور الحمدللہ اس نے کام کیا ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے ضمیر کو تھوڑا جنجوڑتے ہیں کسی کی سوچ بیدار کرتے ہیں آپ دیکھیں کیوں اللہ تعالی یہ انداز اختیار کرتے ہیں کیفہ 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 کیا ہے question raise questions اور جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے لوگ آپ سے زیادہ جانتے ہوں گے اور جب وہ سوال کریں گے وہ سوچنے لگیں گے ذہن تیار ہو گیا جسے زمین تیار ہو جاتی ہے اب آپ کچھ ڈالیں وہ جذب کر لے گی فذکر اب نصیحت کریں اب کسی چیز پر لے آئے ان کو عموماً ہم لوگوں کو منٹلی پرپیئر کیے بغیر اچانک حملہ آور ہوتے ہیں اب پہ چاہتے ہیں جو ہم کہیں وہ مان لیں یہ چیز مشکل ہوتی ہے اللہ علیہ الرحمن الرحیم ہجوہ یومئذ ناعمہ لتعیها راضیہ في جنہ عالیہ لا تسمع فيها لاغیہ فيها عین جاریہ فيها سرر مرفوعة واسواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابی مبتوتة افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نفبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولا وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا عِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا سورة الفجر مکی سورت ہے ایک رکوع ہے تیس آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ حَلْفِ ذَالِكَ قَسَمُ لِذِي حِجْرِ وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کی فجر سے مراد وہ وقت جب رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور دن کی روشنی مشرقی افق سے نمودار ہوتی ہے فجر یا سپیدہ سہر کے نمودار ہونے کے وقت ہی خاص اہمیت ہے فجر کا وقت دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو غفلت سے جگاتا ہے بیداری کا پیغام دیتا ہے یعنی فجر کا وقت کیا میسج لے کے آتا ہے کہ نین کے ماں تو اٹھو بیدار ہو جاؤں بچپن میں ایک کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک کرن چڑیا پہ پڑی تو چڑیا اٹھ گئی اور پتے پہ پڑی تو وہ کھل گیا سب جاگ اٹھے تو سکھانا کیا مقصود ہے کہ اے انسان تو بھی جاگ اٹھ تو یہاں پر وَلْفَجْرِ قسم ہے فجر کی فجر کی قسم کھائی گئی فجر کے مقابل ایک لفظ صبح بھی استعمال ہوتا ہے صبح ہو گئی تو صبح کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد تک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن فجر ختم ہو جاتی ہے جب راشنی پھیل جاتی ہے تو اس لیے نمازِ فجر سورج نکلنے پر یا نکلنے کے بعد نہیں ہوتی اس سے پہلے ہوتی ہے اچھا صبح کی جہاں قسم کھائی گئی وہاں وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّس اور دوسری جگہ وَصُبْحِ اِذَا اَسْفَر کہا گیا یعنی اس کے ساتھ تنفس اور اَسْفَر کی شرط لگا دی گئی لیکن فجر تنہا ہے تُوَلْفَجْر قسم ہے فجر کی وَلَيَا لِنَعَشْر اور دس راتوں کی دس راتیں کونسی ہیں بعض مفسرین نے اس سے مراد ذلحجہ کی دس راتیں لی ہیں یعنی ذلحج کے ابتدائی دس دن کیونکہ ان کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرہ ذلحج میں کیے گئے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہیدی ہو جائے بعض مفسرین نے اس سے مراد رمضان کی آخری دس راتیں لی ہیں آخری اشرہ جس میں لیلت القدر ہوتی ہیں اور بعض کے خیال میں اس سے مراد کوئی خاص دس راتیں نہیں ہیں بلکہ ہر مہینے کی پہلی دس راتیں اور آخری دس راتیں جب چاند بڑھتا اور گھٹتا ہے جو نوٹس میں آتی ہیں فجر بھی جب تلو ہوتی ہے تو رات کے اتھا اندھیرے کے بعد روشنی ہر ایک کے نوٹس میں آتی ہر ایک وہ توجہ ہو جاتا ہے صبح ہو گئی فجر ہو گئی رات گئی اسی طرح چاند جب آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تو انسان نوٹس کرتا ہے پھر خوب چمک اٹھتا ہے پھر اس کے بعد آخری دس راتوں میں آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو کر رہ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں قرآن پاک میں چاند کی ایک اور جگہ بھی قسم کھائی گئی یعنی اس کے درجہ بدرجہ حالت کے اوپر اور سورة یاسین میں آتا ہے پھر فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ قسم ہے جفت کی اور تاک کی شفعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جوڑ اردو میں جفت کہتے ہیں اس کو اور وطر اس کے اوپوزٹ ہے یعنی تاک آڈ اور ایون اب آپ دیکھئے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری جوڑوں میں ہیں جیسے سورة یاسین میں فرمایا سبحان اللَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا سب چیزیں جفت میں ہیں صرف ایک ذات ہے جو وطر ہے اور وہ اللہ سبحان و تعالی کی ذات ہے تو وَالشَّفْعِ وَالْوَطْرِ جفت اور تاک کی قسم کھائے گئی بعض نے اس سے ذلحج میں عرفہ کا دن مراد لیا ہے کیونکہ عرفہ کا دن ایک رات پہلے سے شروع ہوتا ہے جب لوگ منا سے جاتے ہیں اور ایک رات بعد تک رہتا ہے کہ اگر سورج غروب بھی ہو گیا اور عرفہ میں اگر کوئی بعد میں قیام کر لیتا ہے تو حج ہو جاتا ہے اور یوم النہر جو ہے وہ وطر ہے یہ واحد دن ایسا ہے جس کی رات نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو بعض نے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے اور اگر اسلامی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز یا تو آپ کو جوڑے کی شکل میں نظر آتی ہے یا بظاہر تنہا نظر آتی ہے لیکن ہوتی وہ بھی جوڑے کی شکل میں اور جوڑے بھی مختلف طرح کی ہوتے ہیں کچھ اپوزٹس کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ مونس مذکر کی شکل میں ہوتے ہیں واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب کہ وہ چل پڑے یعنی رات جب ختم ہو جائے اچھا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہاں اس رات کی قسم کھائی جا رہی ہے جب آپ نے میراج کا سفر کیا اور دوسرا معنی کیا کہ رات کی قسم جب وہ خود جانے لگے تو واللیل اذا یسری رات کا آنا بھی کسی کے نگاہوں سے اجل نہیں ہوتا اگر عام رات ہی کوئی مراد دی جائے تو رات کا آنا اندھیرے کا چھانا اور پھر اس کا چلنا اور صبح کا نکلنا اور ہر چیز کا نظر آنا کوئی دو دو ہیں کوئی ایک ایک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے سرکل میں ہر وقت انسان گھومتا ہے ہر روز دیکھتا ہے ہر روز یہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اسی لئے اللہ تعالی کیا پوچھتے ہل فی ذالک قسم لذی حجر کیا اس میں کسی صاحب اقل کے لئے کوئی قسم ہے یہاں حجر جس کا اصل معنی پتھر ہوتا ہے یہ رکاوٹ ہوتا ہے لیکن یہاں اقل مراد ہے کیونکہ اقل بھی انسان کو روکتی ہے جسے بھاری پتھر روک دیتا رکاوٹ بن جاتا ہے اسی طرح انسان کی اقل بھی انسان کی خواہشات کے راستے میں بھاری پتھر بن جاتی کہ نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا ورنہ بعض اوقات ایسے کام کو دل چاہ رہا ہوتا ہے جو درست نہیں ہوتا تو اقل انسان کو اس سے باز رکھتی ہے تو ذیہ درست مراد کیا ہے وہ شخص جس کے اندر اقل ہو اب اللہ تعالی پوچھ یہ رہے ہیں ان چیزوں کے اندر جن کی قسم کھائی گئی ہے جن کی اہمیت کو ایک درہ سے اجاگر کیا گیا ہے کیا اس میں کسی کے لئے کوئی سبق ہے کیا یہ چیزیں کوئی سبق دیتی ہیں ان میں کوئی عبرت ہے یعنی یہ واقعی قسم کھانے کے لائق ہیں یعنی کوئی یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ فجر خودی طلوع ہو جاتی ہے رات خود چلی جاتی ہے اور دنیا میں چیزیں خود بخود بن گئی ہیں نہیں یہ سب کچھ اللہ تعالی نے ایک خاص قائد قانون اور نظام کے تحت بنایا ہے اب کائنات کی طرف غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد تاریخی مثالوں سے بات سمجھائی جائے گی پھر یاد دہانی کرائی گئی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا قوم عاد جن کی طرف حضرت حود علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور وہ عاد کیا تھے بہت طاقتور تھے ارم ذات العماد اونچے ستونوں والے عاد ارم یعنی جنہوں نے اپنی تعمیرات میں اونچے اونچے ستون تعمیر کیے تھے وہ اپنے بڑے ستونوں کی وجہ سے مشہور ہوئے یعنی فن تعمیر کی وجہ سے جو عالی شان امارتیں وہ تعمیر کرتے تھے اونچی امارتیں اونچے پیلرز اونچی امارتوں کی نشاندہ ہی کرتے اور اونچی امارتیں یا پیلرز یا ٹاورز کس چیز کی دلیل ہوتے آج بھی آپ دیکھیں مختلف ملکوں میں جو ٹاورز بننے میں ان کا کیا مقصد ہے سوائے اپنی شان و شوکت کے اظہار کی اور کیا ہے مقصد کچھ بھی نہیں کہ ہم طاقتور ہیں اپنی پاوری سٹرنس کو شوک کرتے کہ ہم اتنی اونچی امارت بنا سکتے تو اے جدید دور کے انسان وہ تم نے کیا اونچا بنانا ہے وہ پہلی قوم میں بہت اونچی اونچی امارتیں اور بڑے بڑے پیلرز والی امارتیں بنا کے گئیں ذات الاماد جن کا نام ہی ذات الاماد تھا اللتی لم یخلق مثلها فی البلانت وہ لوگ جن کی معنی کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی یعنی اپنے زمانے کی بے نظیر قوم تھے بہت شان و شوکت والے جن کے بارے میں اور جگہ پر بھی آتا ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ كِبْسْتَ کہ تم کو جسمانی اعتبار سے خوب مضبوط بنایا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ وہ کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ کون قوت رکھتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ یہ سب چیزیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ اور ثمود جیسی قوم بھی گزری ہے جنہوں نے چٹانے تراشی تھی وادی میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے پتھر تراش کے خاص صلاحیت کا ثبوت دیا ایسی رہائش گائیں تعمیر کرتے تھے جو پہاڑوں کے اندر ہی اندر ہوتی تھی وَتَنْحِدُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا وَفِرْعَوْنَ ذِلَّوْتَاد اور فرعون جو میخوں والا تھا یعنی اس کے بڑے بڑے لشکر تھے جس کے پاس میخوں کی کسرت تھی اس کی پاور کی علامت بھی تو کیل ہوتا تھا اور میخوں کے ساتھ وہ سزائیں بھی دیتا تھا جیسے حضرت آسیہ کو اس نے میخیں گڑوا دی تھی اور سولی چڑھانے کا کام بھی سب سے پہلے اسی نے شروع کیا تھا اور اس میں بھی بازو کھولوا کے اور اس کو لکڑی کے ساتھ کیل ٹھکوا دی جاتے ہیں عیسی علیہ السلام کی نامنے ہاتھ تصویریں جن لوگوں نے بنا رکھی ہیں کروسیفیکیشن کی تو اس میں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں بقاعدہ سراخ نظر آتے ہیں ان مجسموں میں یہ سہے تو سب من گھڑت لیکن ایک سمبل ضرور ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں سرکشی برپا کر دی تھی اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے اور انہوں نے کسرت سے فساد مچایا تھا آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کڑا برسا دیا یعنی انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا عبرتناک انجام سے دوچار کیا اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد بے شک تیرا رب گھات میں ہے انتظار کر رہا ہے کب دنیا ختم ہو آخرت آئے جو کہ اسی کے حکم سے آئے گی اور ان سب کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور دنیا میں بھی دیکھو ان لوگوں کا کیا عبرتناک انجام ہوا فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت والا بنا دیا دیکھئے کتنی دلچسپ بات ہے انسان کو اس کا رب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے لیکن یہ آزمائش کس طرح ہوتی ہے عزت دیکھیں تو کسی شخص کو عزت ملنا دنیا کی نعمتیں ملنا یہ بھی ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ اس کو آزمائش نہیں سمجھتے وہ صرف مصیبت آنے کو آزمائش سمجھتے اور یہ آزمائش کیا ہے کہ جب کسی انسان کو یہ ساری چیزیں کسر سے ملتی ہیں تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت مربان ہے لہٰذا میں جو بھی چاہوں کروں اس کی فرما بداری کروں کہ نافرمانی کروں میرا کچھ نقصان نہیں ہونے والا وہ یہ غلط کام کرتا ہے نعمت اور بڑھ جاتی ہے اور دھڑلے سے غلط کام کرتا ہے حرام پہ حرام اور نافرمانی کے کام دل کھول کے کرتا چلا جاتا ہے کہ میری تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہو رہی حالانکہ یہ آزمائش ہوتی ہے اور سخت آزمائش فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا تو اس وقت بڑے تھاٹ سے کہتا ہے کہ مجھے تو بڑی عزت مل گئی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ لیکن جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے اس کا مال کم کر دیتا ہے یا کوئی بھی نعمت اس سے چھیل لیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا یعنی اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی سخت آزمائش ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کے بارے میں بدگمان ہو جائے کللہ ہرگز نہیں یعنی عزت اور ذلت کا میار یہ نہیں کہ کسی کے پاس مال اور نعمتیں اور عزت زیادہ ہے تو واقعی وہ عزت والا ہے اور جس کے پاس نہیں تو وہ ذلیل ہے ہرگز نہیں تمہاری یہ غلط فہمی ہے تمہاری یہ سوچ درست نہیں بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو بات یہ ہے کہ اللہ مال تو اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ لوگوں کو بھی اور اسی طرح تکلیف میں بھی وہ اپنوں بیگانوں سب کو مبتلا کر دیتا ہے لیکن انسان کی اصل آزمائش یہ ہے کہ وہ مال پا کر کرتا کیا ہے کیا جن کے پاس نہیں ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتا ہے نہیں یہی تو اصل بات ہے بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یتیم کے ساتھ وہ حسنِ سلوک نہیں کرتے جس کا وہ مستحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھرانا سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور وہ گھر بدترین ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے پھر آپ نے اپنے انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے یتیم کو کپڑا نہیں پہناتے فرمایا یتیم کو عزت نہیں دیتے یہاں کھانے کپڑے کی بات نہیں ہے عزت دینے کی بات ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم صرف پریولیج لوگوں کو عزت دیتے ہیں جن کے پاس پہلے بہت کچھ اور جو محروم ہیں ان کو عزت نہیں دیتے جبکہ اصل انسان کی آزمائش کیا ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر اچھے اخلاق کا ثبوت دے جہاں عام طور پر اچھے اخلاق سے پیش نہیں آیا جاتا کل لا بل لا تکرمون الیتیم بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے اس کی عزت نہیں کرتے اس کو وہ مقام نہیں سسائٹی میں دلاتے جو دلانا چاہیے آج بھی آپ دیکھئے کہ سوشل ورک کے نام پر مدد کے نام پر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یتیم خانے ایک دیکھ بجوا دی یتیم خانے کچھ صدقہ بجوا دیا اور سمجھا کام ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا انہی کے حال پر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ صرف کھانا کپڑا دے کے سر سے اتارنا ہی مقصد نہیں بلکہ ان کا سٹینڈرڈ ہائے کرو ان کو اٹھاؤ ان کو احساس کمتری سے نکالو ان کو انکریج کرو انہیں سوسائیٹی کا ایک فعال رکن بناو یہ ہے مطالبہ اور تمہارا قصور کیا ہے تمہاری آزمائش کیا ہے بل لا تکریمون الیتیم دو چار سوکے نوالے تو ان کے آگے پھیک دیتے ہو کھالو لیلو احسان جتا کے لیکن عزت نہیں دیتے ہو بعض وقت لوگ مدد تو کر ہی دیتے ہیں لیکن عزت نہیں دیتے جو انتہائی تکلیف دے چیز ہے عام طور پر یتیم بچے یا کوئی پلا ہو یتیم تو اس کو معلوم ہوگا کہ کس طرح ہر کوئی ٹھکراتا رہتا ہے جس کو پالنے پڑ جائیں جس کو رکھنے پڑ جائیں وہی شور مچا دیتا ہے کئی ایسے یتیم بچے بھی دیکھے گئے نا کہ کبھی ایک گھر میں پلتے ہیں وہاں سے ٹھوکر پڑی دوسرے میں جاتے ہیں وہاں سے پڑی تیسرے میں جاتے ہیں بے بست بے سہارا کوئی نہیں پوچھنے والا بَاللَّةُ كْرِمُونَ الْيَتِينَ کیونکہ اس کا کوئی والی وارث جو نہیں اس کا کوئی پوچھنے والا جو نہیں اس کا کوئی بدلہ لینے والا جو نہیں اس لیے تم اس کو ترخا جاتے ہو یا اس کا حق مار جاتے ہو اور یہ کب ہوتا ہے جب انسان اپنی دنیا میں اتنا انوال ہو جاتا ہے تھی اسے اپنی ذات کے سوا کسی کے بارے میں سوچنے کا خیال ہی نہیں آتا ماں باپ سر پہ ہوں تو پھر بھی سب بچوں کو پیار کر لیتے کوئی بچہ ماں کی گود میں اٹھایا ہو تو ہر کوئی اس کے گال نوچے گا ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پیار کا یہ میعار کیوں رکھا ہوا بچوں کے گال نوچنا اب بیچ میں بات آئی گئی ہے تو میں ذرا کر لوں میں یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیکھتی ہوں جن کی دیندار لڑکیوں کے ہاتھوں شامت آئی ہوتی ظلم ڈھارے ہی ہوتی ہیں ان پر ترس آتا ہے ان بچوں پر یعنی جو ماں اتنا جہاد کر کے بچے اٹھا کے گودوں میں لے کے آتی ہیں علم کے شوق میں وہ کس دل کے ساتھ واپس جاتی ہیں جب ان کے بچوں کے ساتھ محبت میں یہ بدسلوکی ہوتی بعض بچوں کے ساتھ تو ہوتے میں نے دیکھا اور بعض بچوں نے مجھ سے رو کے شکایت کی کہ ہر آنٹی یوں گال کھینجتی ہے یوں گال کھینجتی ہے کس کرتی ہیں اچھا نہیں لگتا دیکھیں نا ہم اپنے محبت کے جذبات کا اظہار کرتے کرتے دوسرے پہ ایسا بوجھ بعض وقت بن جاتے ہیں کہ اس کو ستا کے رکھ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا طریقہ یہ نہیں تھا اصل میں ہماری اصلاح اسی وقت ہو سکتے جب ہم سنت پر آ جائیں کہ بچوں سے بھی محبت کرنی تو کیسے کرنی گال نوچ کے یا کوئی اچھی بات کر کے پھر اسی طرح زبردستی ماں کے گود سے چھیننا آپ کو پتہ ہے اس طرح بچے جو ہیں وہ بعض وقت دیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت چھوٹی عمر ہے بچوں کو ماں کی گود چاہیی ہوتی ایک اٹھا رہا ہے وہ اٹھا رہا ہے وہ مس ہینڈلنگ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ خوف کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بچہ ماں سے دور کیا جاتا ہے اور بالکل اجنبی ہاتھوں میں آتا ہے تو بچہ ہاتھ پہچانتا نا وہ خوف کھاتا ہے اس سے بچے کی پرسنیلیٹی متاثر ہوتی ہے بلا وجہ اس شوق میں کہ بچے بہت اچھے لگتے ہم کو اور کس وقت اچھے لگتے ہیں جب وہ نہ رو رہے ہوں اور ماں کی گود میں ساف سترے ہنس رہے ہوں پھر ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ رو رہے ہوں یا انہیں کو بھوک لگی ہو یا ان کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہو پھر ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں پھر ہم کو یاد بھی نہیں رہتے تو یہ رویہ جو ہے یہ کوئی معقول باوقع رویہ نہیں ہے جو لوگ دین پڑھتے ہیں ان کے عام اس طرح کے معاملات بھی بہت خوبصورت ہونے چاہیں بہترین بات کیا ہے کہ پیار کریں لیکن اچھے طریقے سے کوئی اچھی بات کریں ان سے دوستی کریں ان سے معنوس کریں ان کو اپنے ساتھ تاکہ کھیج کے ان کو اپنے پاس لانے کے بجے وہ بھاگے آئے آپ کی طرف تو ہمارا عام طور پر رویہ کسی کے ساتھ ہمدردی کا وہ کسی کے لیے نہیں ہوتا وہ بھی اپنے لیے ہو جاتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یعنی ہر چیز میں ہم سلفشنس کا ثبوت دیتے ہیں بظاہر دوسرے پہ محبت کا احسان جتا رہے لیکن ہیں سلفش کر اپنی مرضی کے لیے رہے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے کیونکہ یتیم کے سر پہ باپ کا سایا نہیں معاشرے میں اب وہ بے وقت ہو گیا اس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے جب باپ نہیں رہتا نا تو ماں کے اوپر دو ذمہ داریاں آ جاتی کیا ایک تو بچوں کو لکافٹر کرنے کی دوسرا ان کو کھلانے پھلانے کی وہ باپ والی بھی آ جاتی ایسی ماں ذاتی صدمے سے گزرتی ہے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں اور بچوں کی تعلیم تربیت کا کام بھی کر رہی ہوتی وہ ماں قابل رحم ہوتی جس کے اوپر اتنی دھیر ساری ذمہ داریاں آ پڑے اور پھر خصوصاً جب دل اپنا بھی صدمے سے چور چور ہو ایسے میں آپ دیکھیں کہ جب ماں بچوں سے ذرا توجہ ہٹا کے باہر کی طرف کرتے تو بچے نگلکٹ ہوتے ہیں اب کیا ہے کہ جب تک باپ تھا وہ کھاتے پیتے تھے ان کے سر پہ سایہ تھا سب تھا سب خوش تھے بہت ان بچوں کی عزت تھی ان کی اہمیت تھی لیکن جب وہ نہیں رہا اور وہ بچے بھی اس طرح خوبصورت ہستے کھیلتے نظر نہیں آتے اٹریکٹیو نہیں رہے اور باقی چیزیں بھی کم ہو گئیں تب کیا ہے لوگوں کی توجہ بھی ادھر نہیں رہے کیونکہ ہم ہر چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے کہ جس کے پاس مال ہے عزت ہے اس کو عزت دو اور جس کے پاس نہیں خواہو کتنا ہی قیمتی ہو اس کی کوئی عزت نہیں یہ عام معاشرتی رجحان کی بات کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی اندر کی برائی کو نکال کے سامنے دکھا رہے کہ اللہ یہ ہے تمہاری خامی تمہیں عزت ذلت کے میار کچھ اور بنا رکھے ہیں اللہ کے نزدیک عزت پانے کے لیے کیا چاہیے گرے ہوئے لوگوں کی عزت کرو لا تکرمون الیتیم یتیموں کی عزت کرو بعض وقت کیا ہوتا ہے چچا ہپی خالہ ماسی سب دے رہے ہوتے ہیں اور بیستی بھی ساتھ کرتے بل لا تکرمون الیتیم تم عزت نہیں دیتے ان کو یعنی بعض وقت ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن خوب ستاتے ہیں ساتھ احسان جتاتے ہیں لا تکرمون الیتیم یہ کسی بھی انسان کی شخصیت کا ورسٹ پہلو اللہ کے نزدیک ایسے انسان کی کوئی عزت نہیں جو صرف دکھاوے کی محبت کرتا ہوں جو دوسروں کے ساتھ صرف دکھاوے کا تعلق رکھتا ہوں کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے نہیں دیکھ رہے آنکھو جل پہاڑ ہو جل کل لا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاد دون علا تعامل مسکین اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے یہ بھی وہی مفہوم ہے جو پچھلی آیت میں پایا جاتا ہے یہاں صرف یہ مطالبہ نہیں کہ تم مسکین کو کھلاو تم ایسا کوئی انتظام کیوں نہیں کرتے کہ جس سے لوگوں کے اندر مسکینوں کو کھانا کھلانے کا شوق پیدا ہو یعنی بہت سے لوگ مسکینوں کی کچھ مالی مدد کر دیں گے کچھ پھٹے پرانے ان کو دے دیں گے احسان جتا دیں گے لیکن ایسی کسی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے جس کے ذریعے لوگوں کے اندر یتیموں کے مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ سکھا جائے یا شوق دل آجائے جس سے بعض وقت کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا میں کسی غریب کو کھانا دوں یا تعلیم کے کام میں دوں جس سے مجھ سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے الہدا میں جس سے صدقات بھی ہوتے ہیں اور تعلیم کے کام کے لیے بھی ڈونیشنز آتی ہیں کہ کون سا زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں دونوں ہی کا خیال کرنا چاہیے کچھ پیسہ تو یتیم مسکین کی فوری ضرورت کے لیے ہمیں نکالنا ہی چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں کھانا کھلانے کی بھی بہت ترغیب دی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم کا احتمام کرنا چاہیے یتیم و مسکینوں کی بھی اور اس کے ساتھ مالدار لوگوں کی بھی ان کو تعلیم دی جائے گی ان کو کچھ سکھایا جائے گا تو مسکینوں اور یتیموں کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا کیونکہ عزت کب نہیں دیتے لوگ یتیم کو کھانا تو دے دیتے عزت کیوں نہیں دیتے اس لیے کوئی پتہ ہی نہیں کہ مسکین اور یتیم کی عزت بھی کوئی چیز ہے اور اس کا بھی قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اور آپ نے دیکھو کہ عموماً جو جتنے جاہل ہوتے ہیں جتنے ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ یتیموں کو ظلیل کرتے ہیں جن کے دل میں کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے یا آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ کچھ فکر کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرح کے کام کرنے چاہیے اسی لیے ڈے ون سے ہم نے یہ دونوں سلسلے کٹھے چلائے اور جس میں یہ کہ ایسے لوگ بھی تعلیم حاصل کریں جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اور نمبر دو جو اٹھا بھی سکتے ہوں لیکن اس کام کے لیے وہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہو یا اس کام کے لیے آگے نہ بڑھے تو اس کے لیے بھی قرآن نے پھر کیا کیا زکاة میں فی سبیل اللہ کا حصہ رکھا ہے تاکہ دین کی تبلیغ میں دین کی تعلیم میں اس مال کو خرچ کیا جا سکے کیونکہ جب لوگوں کے اندر علم آئے گا عجر و سواب پتا چلے گا لوگوں کی حالت بہتر بنانے کا خیال آئے گا تو پھر بہت سے مسائل حل ہو جائیں اور جب تک ہمارے معاشرے میں جہالت ہے بے حصی بھی ہے دلوں کی سختی بھی ہے تو کوئی یتیم مسکین تو کیا رشتداروں کی مدد کو بھی آگے نہیں بڑھتا اور تم کھا جاتے ہو میراس کا مال سمیٹ کر اکلا کھانا لمن سمیٹ کر جمع کر کے عرب معاشرے کی ایک اور بہت بڑی برائی کا یہاں ذکر ہے کہ وہاں وراست کا مال طاقتور ہڑک کر لیا کرتے تھے جس کی لاتھی اس کی بحث اور خصوصا خاندان کے وہ مرد حضرات جن کی کوئی صحیح ہوتی تھی جن کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا جن کا ایک انفلونس ہوتا تھا وہ بیوہ عورتوں سے یتیم بچوں سے مال چھین کے اپنے مال میں شامل کر لیتے اور کھاتے بھی کیسے ہوں ساری سمیٹ لیتے ہو تو دور جاہلیت میں بھی خاندانوں کے اندر اور ویسے بھی مسکینوں کمزوروں سے چھین جپٹ کے اکلا لما صرف کھانا نہیں لما لما کا مطلب یہ کہ سمیٹ کے سب لے لی سب بٹور لی یعنی اس میں ایک حرس کی طرف بھی اشارہ ہے لمن کا معنی ہوتا ہے نا سمیٹنا جمع کرنا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جمع اور تم محبت رکھتے ہو مال سے شدید محبت حبًّا جمع یہاں آپ دیکھئے کہ سب افعال کے ساتھ مزید تاقیدی مسادر آئے ہیں جم من جم کہتے ہیں بہت زیادہ جیسے اردو میں بھی لفظ اسماتا ہے نا جم کے اور جمع کے جمع غفیر نہیں استعمال ہوتا اردو میں جمع غفیر بہت زیادہ بڑی گیزرنگ اور تم مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو حبًّا جمع یعنی یہ گھنونہ کردار تمہارا کیوں ہے یتیم کو عزت کیوں نہیں دیتے مسکین کو کھلانے کی ترغیب کیوں نہیں دیتے میراس کا مال کیوں سمیٹتے ہو وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر مال کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اور اس محبت کا شکار ہو کر تم انسانیت شرافت رحم ڈلی اخلاق ہر چیز بھول چکے ہو کسی آلہ قدر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا كَلَّا ہرگز نہیں ہرگز نہیں کا کیا مطلب ہے کہ تم ہمیشہ اس حال میں نہیں رہو گئے یہ مال و دولت تمہارے کام نہ آئے گا آخرت میں تو یہ تم کچھ نہیں چھڑائے گا اور تمہارا یہ عمل ہرگز قابل قبول نہیں کیونکہ ایک وقت آئے گا جب اِذَا دُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا دَكَّا مانا پیچھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک ہی چھوٹ میں ریزہ ریزہ کر دینا ایک چیز کو دوسرے سے ٹکرا کے کوٹ کے ہمبار کر دینا یعنی زمین کی سب چیزوں کو توڑ پوڑ کے اونچ نیچ نشیب و فراز سب برابر کر دینا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی امارت بننے لگتی تو زمین کی جب گراؤنڈنگ کرتے ہیں تو پتھر روڑی ٹکڑی ہر چیز کو سمیٹ لے جاتے ہیں جب بلڈوزر چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین ایسے ہوگی جیسے کس نے بلڈوزر پھیر دیا بلکل سٹریٹ سیدھا میدان بن جائے گا اور آ جائے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف یعنی فرشتے جب قیامت کے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی اور اسی طرح سات صفے ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی یعنی سات لائی نہیں ہوگی فرشتوں کی ذرا تصور میں لائیے جب عدالت لگے گی زمین برابر ہو جائے گی پھیلا دی جائے گی سمندر پاٹ دیے جائیں گے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے اپنا حساب کتاب دینے کو تو زمین کے چاروں طرف جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا چاروں طرف زمین کے فرشتوں کی کتارے ہوں گی کتنی سات گھیرے میں ہوں گے ہے کسی کے بھاگنے کی جگہ کہ کوئی کہے کہ ہم تو کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور بچ بچا کے نکل جائیں گے نہیں ایک سے نکلیں گے آگے ایک اور لائن ہوگی اس سے نکلیں گے آگے ایک اور ہوگی اور نکلنے کون دے گا کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ہوگی وَجِئَ اَيَوْمَ اِذِمْ بِ جَهَنَّمْ اور اس دن جہنم سامنے لے آئی جائے گی کھینچ کے سامنے لا رکھی جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جکڑی ہوئی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے اور کھینچ کر لا کے سامنے رکھ دیں گے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا اس کو دیکھ کر عام لوگ تو کیا انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا رب نفسی نفسی پکارنے لگیں گے وَجِئَ اَيَوْمَ اِذِمْ بِ جَهَنَّمْ اس دن جہنم سامنے لے آئی جائے گی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ستر ہزار لگامیں ہوگی اس کی اور ایک لگام پہ ستر ہزار فرشتے سارے پکڑ کے اس کو کھینچ رہے ہوں گے اور وہ بھاگ رہی ہوگی اور جکڑیں گے جیسے سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا دوڑ رہا ہوتا ہے جانے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے تو جہنم بھی لوگوں کو پکڑنے نگلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوگی تو اس کو ستر ہزار لگاموں سے کھینچ کے رکھا جائے گا کہ اپنی جگہ رہے وَجِئَ يَوْمَئِذِمْ بِ جَهَنَّمْ يَوْمَئِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ اس دن نصیحت پکڑے گا انسان اس دن یاد آئے گا انسان کو اس دن آئے گی اس کو ہوش وَأَنَّا لَهُ بِكْرَا اب سمجھنے سے کیا حاصل اب نصیحت کا کیا فائدہ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا زندگی تو آج شروع ہو رہی ہے گھر تو آج ملنے والا ہے کاش میں اس گھر کے لیے کچھ بنا کے بھیجتا تیاری کرتا يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ لَيُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا اس جیسا کوئی عذاب نہ دے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد اور جیسا اللہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہ ہوگا جیسے وہ پکڑے گا ویسے پکڑنے والا کوئی نہ ہوگا کیونکہ سارے اختیارات اس کے اپنے پاس جو ہوں گے کوئی دم نہ مار سکے گا يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ دوسری طرف کیا ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن ارجعی لوٹاؤ پلٹاؤ واپس آجاؤ واپس؟ واپس کی کیا بات؟ جی ہاں واپس جانے کے لئے آئے ہیں ہم تو آکے دنیا کو گھر سمجھ بیٹھ بھول گئے واپسی کو کیا کہا جائے گا؟ ارجعی واپس چلو لوٹو پلٹو کہاں؟ کدھر؟ الہا رب کی اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف واپس چلو رب کی طرف سے آئے تھے وہیں واپسی ہے رو دیتا مر دیتا اس حال میں کہ تُو راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے تُو اپنے رب سے راضی ہے اپنے انجام سے خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے مر دیتا کہتے ہیں پسندیدہ کو وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا پیچھے آپ پڑ چکے ہیں تو مر دیتا بھی اسی معنی میں ہے تو راضیہ اور مر دیتا یعنی راضیہ فائل ہے راضی ہونے والا نفس اور مر دیتا جس سے کوئی راضی ہو مفہول ہے یہ کب کہا جائے گا انسان کو بعض کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے آ کر یہ خوشخبری دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا اللہم انی اسألوک نفسم بکا مطمئنتا تؤمنو بلقائکا وترضا بقضائکا وتقنو بعتائکا اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو جو تیری قضا پر یعنی فیصلوں پر راضی ہو جائے اور تیری عطا پر قانے ہو جائے مطمئن ہو جائے اللہ ایسا دل چاہیے تو موت کے وقت یا قیامت کے دن یہ خوشخبری ملے گی اس شخص کو جو نفسِ لوواما کی آواز سن کر حرام کاموں سے بچ جائے غلط کام چھوڑ دے زمیر کی خلش ختم کر دے بلکل مطمئن ہو جائے اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اور اس کام کے لیے سرگردہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے کہتا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کی خواہش سکتا اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا حضرت عاشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے تو ہر ایک کو ڈر لگتا مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے آپ نے فرمایا ہے نہیں بات یہ ہے کہ جب ایک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جو نیک شخص ہوتا ہے مطمئن روح ہوتی ہے اس کو جب اپنا انجام نظر آتا ہے تو اس کا دنیا کو چھوڑنے اور اللہ کی طرف جانے کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں جلدی اب پیش ہو جاؤں اپنے رب کے حضور کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھا نا ایسا انسان راضیتاً بڑا گہرا لفظ ہے راضی ہے راضی ہونے والا اللہ کی رضا پہ راضی اس کی تقدیر پہ راضی اس کے فیصلوں پہ راضی اس کے احکام پہ راضی اس کی شریعت پہ راضی اس کی ہر بات پہ راضی اس راضی ہونے نے اس کے دل کے اندر ایسا اتمنان پیدا کر دیا کہ وہ نفس سے مطمئنہ بن چکا تھا اور جب اس کا یہ حال تھا کہ اس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا تو مردیہ ہو گیا اللہ کی رضا اس پہ آ گئی اللہ اس سے راضی ہو گیا یہ حقیقت دنیا میں بھی محسوس ہو جاتی انسان کو کہ جب دل انسان کا ہر حال میں پرسکون رہتا ہے کوئی مزاک اڑائے کوئی باتیں بنائے کوئی کچھ بھی الزام لگائے کچھ کہے لیکن انسان مطمئن ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ میرے رب کی رضا ہے یا یہ میرے رب کا حکم ہے اس نے کہا اس لیے مجھے کرنا لوگ جو مرضی کہتے رہیں مجھ اس کی پرواہ نہیں تو یہ ایک لازم و ملزوم عمر کہ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی اللہ اس سے راضی اور جس سے اللہ راضی اس کے اندر ایک اتمنان کی قیفیت دنیا میں پھر خاص موت کے وقت کہ وہ وحشت کے ساتھ خوف اور گھبراہت کے ساتھ نہیں جاتا اور نفس مطمئنہ کے برعکس دوسرا نفس جو ہوتا ہے نفس انسانی جس کو موت کے وقت اس کا برا انجام دکھایا جاتا ہے تو وہ سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ کاش میں واپس نہ جاؤں میں نہیں جانا چاہتا میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہی نہیں چاہتا میں وہاں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا مجھے نہیں جانا مجھے کہاں لے جا رہے ہو کہتے ہیں نہیں ایسے مردے کو جو مجرم ہوتا ہے لے جایا جاتا ہے تو چیختا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو اور جو نیک روح ہوتی وہ خوشی خوشی جاتی ہے مجھے اور کیا چاہیے میں دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو گیا اور میرا رب راضی ہے آپ کہیں کہ دنیا میں بھی جس انسان سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی ہو یا جو آپ کو مل کے خوش ہوتا ہو اس کی ملاقات کا کتنا انتظار ہوتا ہے تو اسی طرح جب انسان کو یہ پتا چل جائے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو اس کو دنیا سے کوئی بھی دلچسپی نہیں رہے گی نہ پیچھے والوں کی اس کو کوئی فکر ہوگی نہ پرواہ ہوگی بس چلو رب کی طرف جلدی لے چلو جلدی جانا ہے کب آئے گی قیامت کہ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے کیونکہ رب مردیہ اس سے راضی ہے اس سے اللہ کی رضا آ چکی اس لئے کہتے ہیں کہ مردے کو جلدی دفناؤ اگر وہ اچھا ہے تو اپنے انجام کو جلدی پہنچے اور اگر وہ برا ہے تو کیوں اس کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہو پھینکو اس کو جا کے وہاں یا ایتوہن نفس المطمئن اے نفس المطمئن اور یہ نفس المطمئن کونسا نفس ہوتا ہے جس کے اندر قنات بھی ہوتی تھوڑا ملے تو بھی راضی زیادہ مل جائے تو بھی شکر ادا کرتا مطمئن ہر حال میں مطمئن اللہ تعالی اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو راضی واپس لے لیتا ہے تو راضی یا اللہ تیری امانت تو نے لے لی میں راضی مجھے کوئی شکایت نہیں تجھ سے میں تجھ سے ناراض نہیں ایسا شخص نفس سے مطمئن نہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے نا نیکی کس چیز کا نام ہے جسے کرنے کے بعد دل میں ایک خوشی آئے اور گناہ کس کا نام ہے جو تیرے دل میں چپ جائے یہ ٹھیک نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں صحیح نہیں ہوا ضمیر ملامت کرنے لگے اور اس بات پہ درے انسان کے ہائے کسی کو پتا نہ چل جائے دوسروں کے پتا چلنے کو برا جانے کیونکہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے جو اچھا کام ہوتا ہے تو اس کو چھپ چھپ کے اور ڈرڈر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اصل نیکی کونسی ہے کہ جو انسان کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر بس کر لے لوگ کیا کہتے ہیں کیا چیز ہیں لوگ مجھے دیکھنا میرا رب کیا کہتا ہے کسی کی پرواہ نہیں رہتی کسی کا خوف نہیں رہتا واتنہ ان اللزین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت اللہتی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَوْنُ اپنے اندر یہ چیز مختلف مواقع پر ٹیسٹ کیا کریں کہ اللہ کا حکم آیا مجھے لوگوں کے خوف نے عمل کرنے سے روک دیا یا میں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اور کر گیا کہ اللہ کا حکم ہے نا لوگوں سے کیا ڈرنا جب یہ بات آ جائے گی نا لوگوں سے کیا ڈرنا اللہ کا حکم ہے مجھے جب پی ایسٹی کے ڈگری لینا تھی تو یہ اوکیشن یونیورسٹیز کے جو سال بھر کے پروگرام ہوتے ہیں بڑا ہی اہم دن ہوتا ہے جب لوگوں کو گریجویٹ کیا جاتا ہے اور ڈگری دی جاتی تو ہماری یونیورسٹی میں اس سال یا اس موقع پر جب مجھے ڈگری ملی تو چار سو گریجویٹس تھے اور طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہر گریجویٹ کے ساتھ دو گیسٹ آ سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے مدرین فادر ہوں یا آپ کے کوئی اور رشتدار ہوں دوست ہوں بس ہر شخص دو اور لوگ لاسکتا ہے اور سب کو یہ بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آنر ملنے والا ہے اور ایک مخصوص لباس میں ایک بہت خوشی کا دن ہے سب کے سامنے آنا ہے تو جس کو بھی وہ انویٹیشن ملتا وہ بھی ضرور آتے ہیں دیکھنے کے لیے جو عزیز دوست قریبی ہوتے ہیں تو اس میں ایسا تھا کہ تقریباً بارہ سو لوگ تھے یعنی چار سو گریجویٹس ہر ایک کے ساتھ دو دو گیسٹ اور اس کے علاوہ جو تیچنگ فیکلٹی تھی پوری انویسٹی کی وائس چانسلر اور سب لوگ اس میں واحد ایک تھی جو پورے ہجاب اور نقاب میں تھی اور اس کو پر منہ گاؤن وہ جو ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا اور اس میں ویسے عام طور پر تو آپ اپنا کام کرتے جائیں ادھر ادھر گھومیں تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن وہ ایک ایسا اوکیجن ہوتا ہے کہ جتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے نام لیے جاتے ہیں باقی گریجویٹس کے نام نہیں لیے جاتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کے نام لیے جاتے ہیں تو وہ جس وقت نام لیا جا رہا تھا اور پھر ایک ایک شخص کو اٹھ کر یوں سارے پندال کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے یہ پوری نمائش ہوتی ہے نا ایک طرح سے بندے کی تو اس وقت آپ یقین مانیں کہ اس ہجاب کے اندر جو میرے لیے خوشی اور سکون اور اتمنان ایک ایسی کیفیت تھی جو مجھے زندگی میں بہت کم دفعہ ملی کہ میں یہاں اپنے دین کی نمائندہ ہوں مجھے یہاں کسی کا خوف نہیں پڑے لکھے لوگوں کے بیچ میں کیونکہ وہاں کا عام طبقہ بھی اسلام کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اسو کہتا ہے لیکن جو پڑے لکھے لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کی وہ ہے لیکن مجھے کسی کا ڈر نہیں اور اس وقت آرام سے میں اٹھی اور جا کے وہ لیا اور آگے گئی اور یہی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی تو مجھے کسی کا ڈر کیوں مجھے کسی سے شرمندگی کیوں یہ لوگ بڑے ہیں یا میرا رب بڑا ہے ان کی پسند اور خواہش بڑی ہے یا میرے رب کا حکم بڑا ہے مجھے اس وقت کس کو بڑا کہنا ہے کس کو بڑا سمجھنا ہے اگر میں یہ کہتی ہوں کہ رب بڑا ہے اور بعض جگہوں پر اس کی بڑائی کا اعلان کرتی تو اس جگہ بھی مجھ کو اعلان کرنا ہے ان سارے لوگوں کی نگاہ میں یا دل میں میں ایک کارٹون ہوں یا کچھ اور ہوں تو اگر میں اللہ کا حکم سمجھ کر ایک کام کر رہی ہوں تو اس وقت میرے دوست فرشتے ہیں میں ان کو اپنا دوست سمجھتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اللہ کے راستے میں نکلو اور وہ میرا ساتھ نہ دیں تب یقین کریں کہ اس یقین اور سوچ کے ساتھ یہ کام کچھ بھی نہیں تھا صرف یہ نہیں زندگی میں بہت سے ایسے موقع آپ کے ساتھ بھی آئیں گے اور آتے ہیں کہ جہاں آپ کو دین کے کسی حکم پر استقامت کی ضرورت ہوتی لیکن آپ لوگوں کے خوف سے پیچھے ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں فسل جاتے ہیں نتیجہ کیا نہیں کرنا لوگوں کو تو شاید یاد بھی نہ ہو کہ آپ کیا کرنے والے تھے اور کیا کر رہے تھے جن سے آپ در رہے تھے ان کو تو شاید خیال میں ہی نہ ہو اور دوسری طرف اللہ کی نگاہیں جو پڑھ رہی تھیں تم کہتے مجھ کو بڑھا ہو اور ان کو بڑھا سمجھ کے میرا حکم توڑ دیا میرا حکم چھوڑ دیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کیا حاصل ہوا اور جو دل پھر ملامت کرتا ہے جو ضمیر پھر کچوکے لگاتا ہے وہ الگ ایک مصیبت ہوتی تو نفس مطمئنہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کیا نہ ہو مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کر دیا جائے اور ہر حال میں ہر جگہ پر اللہ کی بڑھائی کا اعلان کیا جائے کیونکہ دین کی تبلیغ اصل میں کیا ہے سورة المدسر میں کیا پڑھا آپ نے اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر جب آپ دین پڑھتے ہیں پھر آپ دین کے خلاف کام کرے پھر زیادہ ہی ضمیر ملامت کرتا ہے چین اور اتمنان رخصت ہو جاتا ہے پھر زیادہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں اگر موت تک ہمارا یہ حال رہا نہ کہ نفس مطمئن نہ کیونکہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا تو کہہ بس ہو گیا میں پاس ہو گیا نہیں یہ امتحان زندگی کے آخری دن تک چلتا ہے اگر آخر تک ہم اپنے اس رویے پہ قائم رہے اور موت کے وقت ہمارا نفس نفس سے مطمئن نہ ہوا تو کہا جائے گا فدخلی فی عبادی آجا تو بھی میرے بندوں میں داخل ہو جا وہ میرے خاص بندے جو میرے بندے تھے اللہ اپنے بندے کن کو کہتا ہے جو اس کے وفادار ہوں اس کے اطاعت گزار ہوں نافرمانوں کو تو اللہ اپنا بندہ نہیں کہتا عباد الرحمن اللذین یمشون علی الارد یہ ہیں عباد الرحمن جن کی صفات صورت الفرقان میں آئیں تو اگر ہم ان صفات کے حامل ہوں گے اور اسی پہ موت آئے گی یاد رکھی بہت ضروری ہے کہ اختتام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے فدخلی فی عبادی داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں ودخلی جنتی داخل ہو جاؤ میری جنت میں واحد کا سیغہ ہے یعنی ایک ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی طرح متوجہ ہو کر اس کو خوشخبری دیں گے خاص انعیت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا سامنے کر کے اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں اخرجی رادیتا مردیتا یعنی اس بدن سے نکلو اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے اور یہ نکلنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی دائمی راحتوں کی طرف ہوگا یہ ہے مطلوب یہ ہونی چاہیے سب سے بڑی خواہش کہ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو اپنے آمال پہ حسرتیں نہ ہو کہ کاش اپنی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا یسر هل في ذلك قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذین جاموا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا في البلاد فاکثروا فيها الفساد فصب عليهم ربک سوط عذاب ان ربک لب المرصاد فأما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونحمه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربی اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وَتَأْكُلُونَ اتْتُرَافَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا إذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَمًّا يَوْمَئِذٍ يَتَلَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وثاقه أحد يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدُخُلِي فِي عِبَادِي وَدُخُلِي جَنَّتِي سورة البلد مكي سورة ہے اكركو ہے اور بیس آيات ہے بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وَأَنْ تَحِلُّمْ بهذا البلد وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں کس چیز کی بِحَادَ الْبَلَدْ اس شہر کی کونسا شہر مکت المکرمہ جس میں اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جہاں آپ کا قیام تھا وہ شہر جو آپ کا مولد تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شہر کی قسم کیوں کھائی گئی اور قسم سے پہلے لا کا لفظ کیوں آیا یہ لا اسی معنی میں ہے جس طرح صورت القیامہ کے شروع میں لا اقسم بیوم القیامہ آیا تھا شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے گزشتہ صورتوں میں یا آیات میں ان سب چیزوں کو گواہ بنانا بھی مقصود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی اپنی ایک اہمیت اور اپنی ایک ویلیو بھی ہے شہر مکہ کی قسم کھانا اس وجہ سے بھی کہ یہ شہر پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت اور مقام رکھتا ہے یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ کا گھر ہے یہ وہ شہر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا محبوب ترین قرار دیا ترمزی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عدی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا اللہ کی قسم تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں اس زمین سے نہ نکلتا ہوں تو اس شہر کی قسم کھا کر کیا فرمایا جا رہا ہے وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَادَ الْوَلَدْ اور تم حلال کر لیے گئے ہو اس شہر میں ہلن کا ایک معنی ہے حلال کیا ہوا اور ایک معنی ہے اترنے والا رہنے والا اب یہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے شہر میں جب سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا آپ کو ترہ ترہ کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ لوگ آپ کی جان کے درپیہ ہو گئے آپ کے خون کو انہوں نے اپنے لیے حلال سمجھ لیا تو وہ شہر جو اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے حرمت والا بنایا جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے پس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اسے صرف ایک دن کی ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا یعنی جب مکہ فتح ہوا تھا اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جبکہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ شہر جس کی حرمت عبد سے ہے عبد تک رہے گی شروع سے ہے آخر تک ہے اس میں جہاں فودہ اکھیڑنے سے منع کیا گیا جہاں جانور کو حراس کرنا بھگانا منع ہے جہاں کانٹے اکھیڑنا منع ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حرمت پامال کی جا رہی تھی آپ کو ستایا جا رہا تھا حتیٰ کہ اس شہر میں آپ کی جان لینے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے تو فرمایا کہ اس شہر کی قسم جو حرمت والا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ آپ کو یہاں پر حلال کر لیا گیا ہے اور پھر حِلُّن کا ایک معنی اُترنے والا یعنی انڈائریکٹلی آپ کو اس وقت جو کہ بہت ہی عسر کا وقت تھا ایک عسر کی بشارت بھی دی گئی کہ وہ وقت دور نہیں کہ آج اگر یہ آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں تو کل آپ جلد یہاں واپس لوٹ آئیں گے اس شہر میں اترنے والے ہیں مکہ فتح ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت و احترام کے ساتھ اس شہر میں اترے ہیں وَوَالِدِ اُمْمَا وَلَدْ اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے جنم دیا یعنی انسان اور اس کا باپ والد سے مراد آدم علیہ السلام اور ولد سے مراد ساری انسانیت جو ان کی اولاد ہے اور بعض کی خیال میں یہ ہر باپ اور ہر بچے کے لیے بھی آیا ہے کیونکہ انسانی رشتوں میں باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ بہت معزز اور محترم ہے اور اس سے مراد ایک اور خاص باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آ کر اس شہر کو آباد کیا تھا اور وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اب ان کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے اور قسم کھا کے کیا کہا جا رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہم نے انسان کو مشقت میں محنت میں سختی میں پیدا کیا ہے یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد محنت کام کرنا اور سخت محنت کرنا کبت کہتے ہیں دشواری کو سختی کو مشقت کو اسی سے لفظ کبت بھی ہے کبت کہتے ہیں جگر کو لیور کو اور قابد کہتے ہیں محنت کش کو مشقت اٹھانے والا یعنی نوے انسانے کی تاریخ بتاتی ہے انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں وہ اس پر گواہ ہیں کہ انسان کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا اور اگر دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق کے سارے مراحل بھی سخت مشقت پر مبنی ہیں ایک سے ایک طور میں تبدیل ہوتے چلے جانا خلقناکم اطوارا ان سب میں ماں پر جو گزرتی ہے اور خود اس بچے پر یا فیٹس یا جنین پر جو گزرتی ہے وہ سارا عمل بھی پر مشقت ہے پھر اس کی ولادت کا وقت اور مرحلہ وہ بھی ایک مشقت بھرا تجربہ ہے پھر اس کے بعد چھوٹا بچہ انسان کا کتنی توجہ اور محنت کا متلاشی ہوتا ہے یا اس کو ضرورت ہوتی ہے نہ وہ خود اٹھ سکتا ہے نہ خود کھا سکتا ہے نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے بس ایک رونا ہی آتا ہے جو ہر موقع پر ہر طرح کی اپنی ضرورت بتانے کے لیے وہ بطور ہتھیار کے استعمال کرتا ہے بھوک لگے تو رو رہا ہے درد ہے تو رو رہا ہے سردی ہے گرمی ہے کچھ بھی ہے ایک رو کے بتا رہا ہے تو مشقت میں ہے بچارہ اسی لیے روتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور دیکھئے پھر جو جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو زندگی کے ہر سٹیج پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ سٹیج بڑی مشقت والی ہے مثلاً ماں جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا تو انتظار کرتی ہے ذرا بڑا ہو جائے تو میری مشقت کم ہو جائے لیکن بگر کڈز بگر پرابلم جتنے جتنے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے اتنے مسئلے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ موت تک کوئی مرحلہ انسان کے لیے اس دنیا کا مشقت سے خالی نہیں تعلیم کا مرحلہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے تو اس سو کتابیں بہت زیادہ لگتی تھی جب بڑے ہوئے تو پچھلی کتابیں آپ کو بہت آسان لگتی ہیں اور پھر اسی طرح جو جو آگے بڑھتے گئے انسان ہمیشہ یہ امید رکھتا ہے کہ اب اس کی آسانی کے دن آ رہے ہیں مشقت دور ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ ایک جہاد کی حالت میں ہے مسلسل محنت اور مسلسل کوشش ہی کا اس سے تقاضہ ہے اور اسی میں اس کی بھلائی اور فلاہ ہے تو یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر فرمایا کہ ہاں ہے تو یہ زیادتی کی بات کہ حرمت والے شہر کو آپ کے لئے حلال کر دیا گیا لیکن بات یہ ہے کہ جس نے آ کر اس شہر کو بسایا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے انہوں نے کس حال میں یہاں زندگی کا آغاز کیا تھا کس طرح ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کر گئے اور پھر کس طرح وہاں پر آبادی ہوئی اور اللہ کا گھر تعمیر ہوا اور پھر آستہ آستہ آباد ہوتا چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی مشکتوں پر گواہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ سب بھی دراصل کیا ہیں مشکتوں بھری ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ جن کی مشکتیں اللہ کے راستے میں ہیں جن کی محنت اللہ کے راستے میں ہے ورنہ مشکت سے خالی تو کوئی بھی نہیں محنت کے بغیر تو کسی کا بھی گزارہ نہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان سہل پسندی میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے تو پھر مرنے کے بعد تو مشکتیں ہی مشکتیں ہیں پھر تو کہیں سکھ کا سانس لے بھی نہ پائے گا تو جسے کل کی آسانی چاہیے اسے آج کی مشکل گوارہ کر لینی چاہیے آپ دیکھئے کہ موت کا مرحلہ وہ کتنا پر مشکت نزہ کی سختیاں آپ سب جانتے ہیں پھر قبر کی زندگی وہ بھی مشکت بھری ہے جیسی بھی ہو بہرحال قبر کا تصور ایک حیبت تو دلاتا ہے انسان کو پھر اس کے بعد حشر کے دن جب کھڑے ہونا ہے تو بھی پھر حساب کا مرحلہ بلسرات پار کرنے کا مرحلہ جب تک انسان اپنے اصل گھر تک نہ پہنچ جائے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانُ فِي كَبْرَ ایک روح جو پیدا ہو گئی ایک انسان دنیا میں جو آ گیا اس کو یہ فیکٹ قبول کر لینا چاہیے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے آسانیوں کی تلاش میں نہ رہیں سہولتوں کے پیچھے مت بھاگیں زندگی مشکتوں کا نام ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ زندگانی کی حقیقت کو حکم کے دل سے پوچھ جوے شیر تیشہ و سنگِ گران ہے زندگی جوے شیر لانا یعنی دود کی نہر کھود کے لانے کے برابر ہے تیشہ وہ ہتھیار جس سے کھودا جاتا ہے اور سنگِ گران جو پتھر ہیں راستے میں ایک ہٹتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے دوسرا ہٹتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے اسی طرح علامہ اقبال کے کچھ اور شعر بھی ان مشکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور خاص طور پر امتِ مسلمہ کی سہل پسندی کی عادت تعالیٰ نے تو قرآن میں ہمیں یہ فیک بتا دیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ لیکن انسان نے اور خصوصاً آج کے مسلمان نے اس راست کو نہیں سمجھا وہ سہل پسندی کا شکار ہے نتیجتاً دنیا کے مقابلے میں اور پھر صرف دنیا کے نہیں آخرت کے اعتبار سے بھی وہ پیچھے سے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہماری مشکل صرف دنیا نہیں ہے ہم اگر واقعی دین میں کرتا تو مسلمان بحیثیت مجموعی جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فطرت کے اس اصول کو منظور قبول نہیں کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ سلام اکبال کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوقتاً آسانی ہے امت کا حال دیکھ کے کہتے ہیں ہر کوئی مست میں ذوقتاً آسانی ہے میں کہتے ہیں شراب کو یعنی ایسی شراب پینا چاہتا ہے کہ جس سے اس کو ایک ایسا سرور حاصل ہو کہ بس دنیا کے غم بھول جائے اور کسی بھی مشکت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے ہر کوئی مست میں ذوقتاً آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے یعنی مسلمان اس طرح جیہ کرتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ یعنی تم تو ایک ہی جگہ ڈھیر ہو کے بیٹھ جاتے ہو لیکن انہوں نے پوری دنیا کی خاک چھان ماری تھی اور ہر جگہ سے جوہر تلاش کیے تھے اور جگہ جگہ اللہ کا پیغام پہنچایا تھا تم اپنی حقیقت اور اپنے کاموں اور طریقوں پہ غور کرو پھر کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے قالین ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ آسانی یعنی آج کے جوان کے خواب یہی ہیں کہ ایسا گھر ہو جس میں ایسی اور ایسی آسائشیں ہوں اور ان آسائشوں اور نازو نام میں پل کر پھر کوئی قوم کسی بڑے کام کے لائق تھوڑی رہتی ہے اور پھر سب سے اہم ترین بات کہ کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے سب اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے اور صبح کی بیداری ایک خواب بنتا چلا جا رہا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ وہ لوگ جو قسمت سے صبح جاگی جاتے ہیں وہ بھی دوبارہ سونے کو اپنے لئے لازم قرار دے دیتے ہیں اور اگر نہ سوئے تو اپنے آپ کو مظلوم قرار دیتے ہیں کہ شاید ہم پر بہت ظلم ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس قوم کی صبح ہی بارہ بجے ہو تو وہ آگے کہاں سے بڑھے گی وہ برکتوں کا وقت پتہ نہیں آپ نے فجر کے خزانے پڑھے ہیں یا نہیں کتاب پڑھ لیتے تو اچھا ہی تھا چلیں فارغ ہو کے پڑھ لیں اب تو یہاں آنے کے لیے صبح شاید نہ سوتے ہوں لیکن یہاں سے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ پھر پرانی روٹین میں لوٹ جائیں تو مشکت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو قربان کرے اور جس میں سب سے بڑی خواہش انسان کی نین کی قربانی ہے اور نین سمبل ہے سستی کتھی کہ آرام کے لیے صبح تن ہے تکلیف کو دور کرتی ہے لیکن ضرورت کی حد تک کہ اتنی نین کافی ہے کہ جس سے انسان دوبارہ کام کرنے کے لائق ہو جائے رات سو کے گزارنا پھر فجر کے بعد سونا پھر دوپہر کو دو دو گھنٹے سونا یہ مجاہدوں کی زندگی تو نہیں ہے یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ دھوکہ ہم جس کو مرضی دھوکہ دے دے سارا نقصان تو اپنا ہی ہے جو کوشش نہیں کرے گا جو محنت نہیں کرے گا جو کام سے جی چرائے گا جو سہل پسند ہوگا جو آسانیوں کی تلاش میں ہوگا اس صرف اپنا ہی نقصان کرے گا اور اگر دوسروں کا کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی اسی پہ جا پڑے گا کیونکہ ہمارے عمل ہمارے لئے آثار بنتے مثلا ایک شخص اگر سستی کا شکار ہوتا ہے تو دوسرے سب دیکھ کر اس کو سست ہو جاتے ہیں تو وہ ایک سبب بنا سب کی سستی کا اس نے سب کا گناہ خود سمیٹا تو اس لیے ہمیں ایسے رول مارڈلز تیار کرنے کی ضرورت ہے ایسے محنت کرنے والے افراد سامنے لانے کی ضرورت ہے جو واقعی ایک دین کا عملی نمونا پیش کریں جو صرف گفتار کے غازی نہ ہو کردار کے غازی بھی ہو جو صرف باتیں نہ کرنا جانتے ہو بلکہ عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہاں واقعی لقد خلقنا الانسان فی قبد کی بات درست ہے اور علامہ اقبال اسی سلسلے کا ایک اور شعر ہے تبِ آزاد پر قیدِ رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے یعنی اب تو ایسے مسلمان بھی ہیں پہلے سنا جاتا تھا کہ لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے تو روزے یا رمضان کی بہت پاسداری کرتے ہیں لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ آشتہ آشتہ نماز کے بعد روزے کو بھی ایک پرانے وقتوں کا نسخہ بتایا جاتا ہے اچھا ایک اور چھوٹے سے دلچسپ فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جب یہ میں پڑھ رہی تھی قبض کا لفظ مشکت کا تو مجھے عربی کا قبض یاد آگیا یعنی جگر تھوڑے سے بتانا چاہوں گی کہ جگر کے کیا فنکشنز ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جگر واحد آرگن ہے جس کے ایک سے زائد فنکشنز ہیں وہ ایک وقت بہت سے کام کرتا ہے یعنی ہمارا دل ایک ہی کام کرتا ہے خون پمپ کرتا ہے خون صاف کرتا ہے لنگز کیا کرتے ہیں ہمیں سانس لینے میں مدد دیتے ہیں اسی طرح سٹمک کا ایک ہی کام ہے غذا کو ڈائجسٹ کرنا پھر اسی طرح دماغ جو ہے وہ سوچنے کا کام کرتا ہے کان سننے کا کرتے ہیں زبان بولنے کا کرتی آنکھیں دیکھنے کا کرتی ہیں یہ ایک ایک کام ہے سب کا لیکن قبض لیور اس کے کئی کام ہیں مثلا ہمارے نظام انہزام میں مدد کرتا ہے اس عمل کے دوران یہ بائل پیدا کرتا ہے جو کہ چکنائی حضم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں پھر جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے یہ جو آپ کا صحیح ٹیمپریچر بارڈی کا منٹین رکھنا ہوتا ہے یہ بھی جگر کا کام ہے یعنی آپ کے اندر ایک خاص جو گرمی یا حرارت ہوتی ہے پھر اسی طرح زہریلے اثرات سے نجات دیتا ہے انسان بعض وقت کوئی پائزنس چیز کھا لیتا ہے یا کوئی گندی چیز کھا لیتا ہے تو جگر ہی سے وہ چیز پروڈیوس ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے زہروں کو خارج کرتی ہے جسے ڈی ٹاکسیفیکیشن آپ کہتے ہیں پھر یہ یوریا بھی پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ جگر ناپسندیدہ پروٹین جو ہم لے لیتے ہیں انہیں سٹور نہیں کر سکتا لہٰذا انہیں یوریا کی شکل میں تبدیل کر کے گردوں میں بھیج دیتا اور وہاں سے پھر وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں یہ خون کے تمام پرانے سرخلیات کو ختم کرتا ہے یعنی جو مر جاتے ہیں پھر آئرن کو سٹور کرتا ہے یعنی فولاد کو آپ دیکھیں کہ فولاد ہی سے تو زندگی ہے اور خون کے زائے شدہ سرخلیات کو بڑی آنٹ میں بھیجواتا ہے جو کہ نظام اخراج کے ذریعے خارج کر دیتی ہے ان کو یہ گلوکوز سٹور کرتا ہے اور گلوکوز کی زائدہ ضرورت مقدار کو گلائیکوجن میں تبدیل کر کے محفوظ کر لیتا ہے اور بوقت ضرورت گلائیکوجن کو پھر گلوکوز میں تبدیل کر کے جسم کو قوت دیتا ہے یعنی جو آپ شگر لیتے ہیں انسٹنٹلی اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے لیکن جو زائد ہوتی ہے وہ گلائیکوجن کی شکل میں جگر سٹور کر لیتا ہے پھر جب آپ کا شگر لیول لو ہونے لگتا ہے تو دوبارہ اس کو آپ کو انرجی اس کی بنا کر دیتا رہتا ہے اور اس طرح آپ کام کرتے رہتے ہیں آپ دیکھئے ایک ہی وقت میں بے شمار کام ہیں ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جگر جتنا کام کرتا ہے اگر انسان کو بیرونی طور پر یہ سب کام کرنے پڑیں تو کم از کم چالیس فیکٹریاں لگانی پڑیں گی جب یہ سارے کیمیکلز پروڈیوس ہو سکیں گے یعنی اتنے بے شمار کام کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی قبط تو ہم مسلمان ایک وقت میں ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس کافی ایک کام کر لیا بہت جبکہ ہمارے جسم کا ایک آرگن ایک وقت میں کئی کام کئی مہمات سر کر رہا ہوتا ہے اب مثلاً آپ خواتین ہیں آپ کو گھر بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے رشتداروں کو بھی دیکھنا ہے پڑھنے پڑھانے سے تعلق بھی رکھنا ہے یعنی خاندان کو جڑنے والی بھی خاتون ہوتی ہیں ہمسائیوں سے تعلق رکھنے والی ایک وقت میں آپ کے کئی کام ہو سکتے ہیں اور انسان پر ایسے فیضز آتے ہیں کہ جب انسان بہت ساری ذمہ داریوں سے گھبرا کر کون جگر پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن بات یہ ہے ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا ہے آرام کی مت سوچو سکون کے دن گئے اور اس موقع پر جبکہ ہم سب آرام کی باتیں سوچ رہے ہیں اور ان دنوں کی مشکت کو یہ کہہ کہ گوارہ کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دو چار دن رہ گئے ہیں اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے بس ایک دن اینڈ ہو جائے گا پھر آرامی آرام مزے ہی مزے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ اصل آرام تو بندہ مومن کا جنت میں جا کے ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی کام کی زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتا ہے اعتدال کی زندگی اچھی ہے لیکن بیکار کی زندگی اچھی نہیں اپنی حیثیت ہمت کو دیکھیں اور ایک اور بات یہ کہ ہمتوں کا معاملہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اس کو سٹریچ کرنا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے سٹیمنا بلڈ کرنا پڑتا ہے ابتدا میں آپ جو وزن نہیں اٹھا سکتے جب مثلا ایک عام انسان جو ہے معمولی وزن اٹھا کے تھک جاتا ہے لیکن ویٹ لفٹر کو دیکھیں آپ کتنے کتنے وزن اٹھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کا سٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے اب اس وقت آپ سب کا ایک کام کرنے کا ٹیمپو بن چکا ہے سٹیمنا بلڈ ہو چکا ہے اس کو خدا کے لیے ان پندرہ دنوں دو ہفتوں میں جا کے ختم نہ کر دیں کہ صبح سو سو کے نہ اٹھیں اور پھر اس کے بعد آپ کی جو دیڑھ سال میں عادت پڑی وہ دوبارہ ضائع ہو جائے نہیں اس کی قدر کریں یہ سٹیمنا اتنی آسانی سے نہیں بنا کرتا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سٹیمنا بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ نے اس پچھلی مشقت کو ضائع کر دیا تو دوبارہ سے پھر قدم اٹھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان انسان کو ترہ ترہ کے وسو سے دلاتا ہے کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں بہت کچھ ہو چکا آپ تو بے وجہ کے ترس دلاتا ہے نا انسان کو اپنے اوپر تو ٹھیک ہے آپ کی ایک نئی روٹین شروع ہو سکتی ہے نئے کام ہو سکتے ہیں لیکن آرام کی نہ سوچیں سکون کی زندگی کی متلاشی نہ رہیں وہ جو اللہ نے کھانے کو دے دیا ہے شکر کریں نید اچھی طرح آپ کو آ جاتی ہے بغیر کسی دوا کے شکر کریں اور امن و امان ہے شکر ادا کریں لیکن اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولیں اس سے نہ غفلت برتیں اس لیے کہ انسان اللہ کی گرفت میں ہے کہاں بھاگ کے جائے گا کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی کابو نہ پا سکے گا یعنی کوئی اس کی گرفت نہیں کر سکتا کوئی اس سے حساب نہیں لے گا جیسے چاہے زندگی بسر کرے جیسے چاہے جئے نہیں ایک مومن کی زندگی میں یہ سلوگن نہیں ہوتا کہ جیسے چاہو جئو وہ تو اللہ کے احکامات اور حدود کا پابند ہوتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے اس کو ہر لمحہ اس طرح گزارنا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا احساس لیے ہوئے ہو اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس سے پوچھا نہ جائے گا اس سے سوال نہ کیا جائے گا يَقُولُ أَحْلَكْتُ مَالَ لُّبَدَا کہتا ہے میں نے دھیروں مال اڑا دیا ہوں لُبَد کہتے ہیں کثیر تعداد کو دھیر کو یعنی دنیاوی معاملات میں جب وہ خوب فضولیات میں پیسہ اڑاتا ہے تو پھر فخریہ طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اَحْلَكْتُ مَالَ لُّبَدَا یعنی اپنی جائز ناجائز خواہشات پر زائد ضرورت مال خرچ کرنا یا نمود و نمائش کی خاطر مال خرچ کرنا اور بعض اوقات جو خرچ کرتا ہے اس سے بڑھ کے بتاتا ہے کہ میں نے دھیروں خرچ کیا اور اس سے اپنی شان بناتا ہے اصل میں عرب جہلیت میں اسراف کو ایکسٹیٹف سیمبل سمجھا جاتا تھا بلا ضرورت زائد ضرورت زیادہ پیسہ اڑانے کو وہ اپنی شان بنانا سمجھتے تھے مثلاً عموماً ان کی زندگی میں جو تفریح تھی وہ کیا تھی شیر و شاعری کی محفلے ہوتی تھی یہ ان کی تفریح تھی انٹرٹینمنٹ تھی یہ اس کا ذریعہ تھا شیر و شاعری کی محفلے ہوتی ہیں قصیدہ گو شاعروں کو بلایا جاتا ان کو بھاری انعامات دیے جاتے شادی غمی کی رسموں میں ہزاروں سینکڑوں آدمیوں کو بلا لیا جاتا جس کو جانتے اس کو بلا لو جس کو نہیں جانتے اس کو بلا لو جس سے زندگی میں کہیں ایک دفعہ ملاقات ہوگی اس کو بلا لو یعنی خوشی کے موقع پر ہزاروں لوگوں کا اکٹ ان کے ہاں قابل فخر بات سمجھی جاتی تھی پھر اسی طرح جوہ میں دولت ہارنا یعنی جوہ کھیلتے تھے قمار مئیسر تو اس میں دولت ہار دینا معمولی بات سمجھی جاتی تھی پھر اگر جوہ جیت جاتے تو اونٹ پہ اونٹ کاٹتے تھے بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے پھر میلوں ٹھیلوں میں جاتے تو بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ پھر دوسرے سرداروں سے بڑھ کے اپنی شان و شوقت کا مظاہرہ کرتے تھے تقریبات میں بے تہاشا کھانے پکواتے اور پھر ازن عام دیتے تھے جس کا جی چاہے آئے اور کھائے یعنی ایک تو تھا نا با انویٹیشن کہتے تھے نا اوپن ہے انویٹیشن مجھے خود ایک ایسی شادی میں جانے کے اتفاق ہوا جہاں پورے شہر کی دعوت سی اتنا بڑا احتمام تھا اتنا بڑا کہ کوئی مجھے اینڈ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سب سلطنت کس لیے لگی ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ پوری مملکت انوائٹڈ ہے جو بھی آئے کھانا کھائے تو یہ دور جاہلیت ہی کی رسمیں ہیں جن کو آج تک ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور آج ہم نے بھی انہی رسموں میں اپنی عزت سمجھ لی اور اسی میں ہم اپنی شان بناتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ دکھاوے کی خاطر تو بہت کچھ خرچ کرتے تھے لیکن مسکین کے ساتھ کیا معاملہ تھا وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے یعنی اپنی شان بنانے کو اپنی خواہشات کی تکمیل میں تو بہت کچھ خرچ کرتے لیکن مسکین کو دینے کے لیے پھوٹی کوڑی بھی ان سے نہیں نکلتی تھی شدید بخل کا شکار تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو یہ کر رہا ہے اَيَحْسَبُ عَلَّمْ يَرَهُ أَحَدُ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا یعنی فخر جتانے والا تکبر کرنے والا اینٹنے اکڑانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی اس کی خبر لینے والا نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہے کیا اس کو بھول گیا ہے اگر اس کانٹیکس میں ہم اپنے حالات اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو میرے خیال ہے کہ جتنا مال ہم انٹرٹینمنٹ میں خوشی کے موقع پر خرچ کرنا چاہتے ہیں اتنا ہم عام حالات میں ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے اس پر اللہ تعالیٰ مزید کچھ سوالات کرتے ہیں شعور بیدار فرماتے ہیں کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں کیا ہم نے اس کو آنکھیں زبان اور ہونٹ نہیں دیئے کہ جن سے یہ دیکھتا ہے بولتا ہے اور یہ اتنی آلہ ترین صلاحیتیں آخر کس لیے دیں کیوں کر دیں کیا اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں اور اس کو بتاتی نہیں کہ اس سے بالا تر ہستی کوئی ہے جو اس کو پکڑنے پر پوری طرح قادر ہے کیا یہ دیکھتا نہیں غور نہیں کرتا سمجھتا نہیں اب دیکھئے کہ ہر انسان کو پتہ ہے اس کے پاس دو آنکھیں پھر اللہ تعالیٰ جو خاص طور پر آنکھوں کے ذکر کرتے ہیں کیا نہیں ہیں تمہارے پاس بتاؤ نہیں ہیں ہے نا اور پھر آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کتنی خودکار مشین ہے پولی آٹومیٹک جب چاہیں بند کر لیں جب چاہیں کھول لیں جب چاہیں سامنے دیکھیں جب چاہیں آنکھیں گمالیں جب چاہیں دیکھا اندیکھا کر دیں نظر انداز کر دیں اغماز برتیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کتنی مناسب جگہ پر انسان کی آنکھیں رکھی ساتھ فرشتے تو حفاظت کے لیے مقرر کی ہے اور قدرتی حفاظت کا انتظام بھی اوپر بھی سخت اڈی نیچے بھی سخت اڈی اور اندر کر کے اس کو رکھا آنکھوں کو کتنی بہترین جگہ پر ان کو جمائے پھر ان کے کتنے خوبصورت ڈھکنے بنائے اس پر پھر آئی لیشز دیں پھر اس کے ساتھ یہاں بھی بال رکھیں کہ کچھ گرے تو پہلے یہاں آٹ گئے پھر اس کے بعد نیچے جائے یعنی فزیکلی بھی کتنا ان کو خوبصورت بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا پروٹیکٹڈ یہ سب کچھ خود تو نہیں بن گیا اور زبان جس سے وہ اپنے دل کی باتیں بولتا رہتا ہے اور صرف زبان ہی سے بولنا نہیں ہوتا بلکہ ہونٹ بھی ضروری ہوتے ہیں بولنے کے لیے کیونکہ بہت سے مخارج کا تعلق ہونٹوں سے ہے اور جب تک ہونٹوں کی حرکت کو دیکھا نہ جائے خصوصا تجوید پڑھاتے وقت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زبان بھی آٹومیٹک مشین ہے کس طرح وغیر کسی انرجی کے ہلتی چلی جاتی سبحان اللہ پڑھے اور زبان کی حرکت دیکھیں یعنی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی مشرقت نہیں ہوتی مثلا آپ چلتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں چلنے میں اور طرح کی مشرقت ہوتی ہے لیکن زبان ہلانے میں کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی اگر زبان ہلانے میں اتنی طاقت شائع ہوتی جتنی بھاگنے دوڑنے میں تو شاید ہم کم ہی بولتے جس طرح چلتے کم ہیں بہرحال وَلِسَانَوَ شَفَتَيْن اور ایک زبان اور دو ہونٹ دیئے گن گن کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی نعمتوں کو اور ہونٹوں کا ذکر اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہونٹ زبان کو بند رکھتے ہیں یا بند رکھنے کا کام کرتے ہیں جس طرح آئی لیشز آنکھوں کو بند کرنے کا کام کرتے ہیں اسی طرح ہونٹ زبان کو روکنے کا کام کرتے ہیں لیکن انسان ان کو بند کم ہی رکھتا ہے آپ دیکھیں نا اگر آپ ہونٹوں کو بند کرنے لاک کر لیں سیل کر لیں تو آپ بول نہیں سکیں گے اچھے بہت تفصیل میں میں نہیں گئی کہ یہ اب آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں اور زبان کیسے کرتی ہیں یہ سب آپ اور کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس وقت تو موقع نہیں لیکن ایک چیز دونوں میں خاص طور پر نمائیا وہ ان کا آٹومیٹک ہونا اور دوسرے انسان کو ان کے کھولنے اور بند کرنے کی قدرت دینا اور بغیر کسی بڑی طاقت مثلا موں کھولنے اور بند کرنے میں بھی زیادہ طاقت نہیں لگتی آنکھیں کھولنے بند کرنے میں بھی زیادہ مشقت نہیں لگتی تو انسان کو یہ سب کچھ دیا اور ساتھ سوچ سمجھ دی وَحَدَيْنَهُ النَّجْدَيْن اور دو راستے دکھائے خیر اور شر کے جیسے پیچھا آتا ہے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَا اِمَّا کَفُورَ اور دوسری جگہ آتا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا صَوَّاہَ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں عقل جیسی نعمت دی وہاں پر انسان کو ہدایت جیسی نعمت بھی دی اور اس کے ساتھ برائی کی پہچان بھی کرا دی دو رستوں سے مراد یعنی اچھے اور برے کی نشان دہی اور ان دونوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت نجد کا بنیادی طرح پر مانا ہوتا ہے اونچی جگہ اور اس سے بعض مفسدین نے یہ مانا بھی لیا ہے کہ انسان کو ہم نے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی ماں کا دودھ پینے کی تعلیم بخشی نجد ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں یعنی ماں کے دودھ کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی کی تاکہ وہ بہتر طور پر نشو نماء پا سکے لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ آنکھوں اور ہونٹوں اور زبان پر اختیار رکھتا ہے اسی طرح اچھائی اور برائی کے رستے کی پہچان اور اس کو اختیار کرنے پر بھی اختیار رکھتا ہے لیکن انسان کا حال کیا ہے فلقتح ملاقبہ تو نہ وہ داخل ہوا نہ وہ چڑھا پہاڑ کی گھاٹی اقتحام کہتے ہیں کسی امر شدید میں داخل ہونے کو اور اقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو اور پہاڑ کے بیچ سے گزرنے والا راستہ بہت دشوار گزار ہوتا ہے آپ نے کبھی ماؤنٹن کلائمورز کو دیکھا ہے کچھ سنا ہے ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے ان کے بارے میں کتنا مشکت کا کام ہوتا ہے اور کتنا رسکی ہوتا ہے بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جیسے اگر دو چار لوگوں کی ٹیم اکٹھی چڑھ رہی ہے تو ایک اوپر والا اگر کہیں اٹک گیا تو اس کی جو رسیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے بندی بھی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے باقیوں کے بھی گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو جو سب سے نیچے والا ہوتا وہ اپنی سٹرنگ خود کاٹتا اور نیچے جا گرتا اور اپنی زندگی دے دیتا ہے اور بعض وقت جو درف کے طوفان آتے ہیں وہ اس طرح آتے ہیں کہ انسان ان کے اندر اگر کھڑا ہے تو کھڑے ہی دب جائے بیٹا ہے تو بیٹے ہی سو جائے ہمیشہ کے لیے پناہ ہو جائے تو یہ تو خیر ذرا ایکسٹرارنری پہاڑی راستے مشکت والے اور بلاوجہ خود کو مشکت میں ڈالنے والی بات ہے نام بری کی خواہش انسان کو کہاں کہاں لے جاتی اور کیسے کیسے مشکل کام کراتی لیکن کسی بھی پہاڑ پہ چڑھنا ایک مشکل کام ہے اور اس کا ایک چھوڑا سا تجربہ آپ کو کچھ سیڑھیاں چڑھ کے ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ سیڑھیاں چڑھنا پسند نہیں کرتے ان کو یہ بہت مشکل کام لگتا ہے فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَةِ تو جس طرح فیزیکلی مشکت کرنے کو تیار نہیں ہوتے اسی طرح عملی میدان میں بھی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے وہ جو اللہ نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْل کی صفت دے کر انسان کو بنایا تھا اور پترت میں ڈالی اس کی مشکت اور اسی میں اس کی خوشی رکھی اسی میں اس کا سکون رکھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فیزیکل ایکسرسائز کریں تو بھی آپ کو روحانی سکون ایک طرح سے ملتا ہے آپ ریلیکسٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ انہا مال اس لئے یسرا ہے نا اسی طرح اگر آپ پڑھیں یا پڑھائیں یا کوئی بھی کام محنت والا کریں تو اگرچہ آپ تھکتے ہیں لیکن اس تھکنے میں راحت ہوتی اور جو لوگ سست پڑھے رہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے بیکار ہوتے ہیں ان کی زندگیوں پھر عمومن ڈپریشن کی کسرت ہو جاتی بیکاری بزاتے خود ایک مصیبت ہے بیماری ہے کیونکہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے فطرت میں کیا ہے مشکت لقد خلقنا الانسان فی قبد تو جو شخص بلندی پہ چڑھنا نہیں چاہتا اور اس کے لئے محنت نہیں کرنا چاہتا وہ انسان پھر کامیاب نہیں ہو سکتا تو بلندی پہ چڑھنے یا پہاڑی رستوں سے گزرنے کا کام مشکت بھرا کام ہے لیکن بہت سے لوگ جب چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اسی طرح جنت بھی فی جنت نالیہ بلند مقام ہے انچائی پر ہے اس تک پہنچنے کے لئے آپ کو بہت سے نیک کام کرنے کی ضرورت ہے اور بعض کام آپ کے نفس کے آپ کی خواہشات کے بلکل خلاف ہو سکتے ہیں بلکل آپ کو سخت ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں لیکن ان کو کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہوگی یعنی بعض دین کے فرائض اور واجبات اور ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن کو ادا کیے بغیر چارہ نہیں جیسے ایک شاہر نے کہا نا من طلب العلا سہر اللیالی بقدر القدی تکتسب المعالی کہ جس نے بلندیاں چاہی وہ راتوں کو جاگا اور محنت کے بقدر ہی بلند مقام ملا کرتے ہیں جو جتنا چڑھے گا وہیں جا کے روکے گا نا اتنا ہی سین نیچے کا اس کو نظر آئے گا اتنی بلندی اس کو ملے گا تو جو جتنا زیادہ اوپر جانا چاہتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ محنت اور مشکت کی ضرورت ہے حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ نیکی کی راہ تنگ اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں نیکی کی راہ تنگ آقابہ آقابہ تنگ دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں نیکی کی راہ تنگ اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں اور بدی کا راستہ کھلا اور اس پر چلنے والے بہت ہیں اور بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حفت الجنت بالمکارح جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھاپ دی گئی ہے جنسانی نفس پر بڑے ہی ناغوار ہے بہت ناپسندیدہ ہے لیکن جنت کا راستہ جاتا ہی مشکتوں سے ہے اب ذرہ سوچ لیجئے تھوڑی دیر جنت کا راستہ جاتا ہی مشکتوں سے ہے اگر مشکتیں نہیں اٹھانی تکلیف نہیں اٹھانی تو پھر بھول جائیں اس منزل کو ہاں دوزر کا راستہ جا ہے وہ نیچے کو ہے اس میں جانے کے لیے ایک چھلانگ کی ضرورت ہے بس ایک چھلانگ کافی ہے گرنے کے لیے اور وہ بھی اگر کوئی نہ گرنا چاہے تو کوئی اور آکے اٹھا کے پھیک دے گا اتنی مشکت کی بھی ضرورت نہیں لیکن جنت اس کے لیے تو چڑھائی چڑھنے ہی پڑے گی محنت کرنے ہی پڑے گی تکلیف اٹھانے ہی پڑے گی فلقتحم العقبہ وما ادراکم العقبہ اور تم کیا جانو کہ یہ عقبہ کیا ہے یہ دشوار گزار راستہ کیا ہے حق قرقبہ گردن کو آزاد کرانا غلام آزاد کرنا اس دور میں تو غلامی تھی اور آج کے دور میں اس طرح کی غلامی تو نہیں ہے لیکن کسی بھی مصیبت میں گرفتار شخص مثلاً کسی مقروض یا کسی رہن میں رکھے ہوئے انسان جیسے آج کل بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو رہن رکھے کرزے لے لیتے ہیں پرسنلی میں اسے واقعات دیکھ چکی ہوں تو ایسے لوگوں کو چھڑھانا اور پھر اس کے بعد صرف مالی معاملات میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح ایسے لوگ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہوں یا کسی بھاری ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں ان کی ودت کرنا فکرقبہ رقبہ کہتے ہیں گردن گردن سمبل ہے کسی بھی وجود کا مثلاً رقبہ آزاد کرنے سے ورات پورا انسان آزاد کرنے صرف گردن کا حصہ نہیں لیکن گردن یہ فیض جو ہے یہ کسی پورے انسان کی شخصیت کو نمائع کرتا ہے تو کوئی بھی انسان جو کسی مصیبت میں ہو خامالی ہو یا کسی بھاری ذمہ داری میں گرفتار ہو گیا ہو یا کسی اور بوجھ تلے ہو کوئی فیزیکل بوجھ بوڑا شخص اٹھا کے جا رہا ہے تو اس کی مدد کرنا یہ سارے معنوں میں پھر آ جاتا ہے جنرلی اگر اس کو لیں اور عموماً یہ وہ کام ہے جن کو کرنے کو انسانی طبیعت نہیں مانتی جو کام کرنے مشکل لگتے ہم سے نہیں اٹھایا جاتا یہ بوجھ ہم نہیں کر سکتے فَكُّ رَقَبَهُ اَوْ اِتْعَامُن فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَهُ یا کھانا کھلانا ایک ایسے دن جو بھوک کا ہوں بھوک والے دن کھانا کھلانا یعنی جب قہد پڑا ہوا ہو جب لوگوں کو کھانے کو نہ ملے اس وقت اپنے خاص مال میں سے دوسروں کو کھانا کھلانا پیچھے آپ دیکھئے تو وہ لوگ کھانے تو بہت کھلاتے تھے بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے ہزاروں لٹاتے تھے اوپن انویٹیشن ہوتے تھے لیکن اس کی بجائے یہاں پر پھر کھانا کھلانے کی بات کی گئی ہاں یہ خاص کانٹیکس میں کھانا کھلانا ہے اَوْ اِتْعَامُن فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ يَتِي مَن ذَا وَقْرَبَ کرابتدار یتیم کو رشتدار یتیم کو کھانا کھلانا کیونکہ عموماً یتیموں پر رشتدار ہی زیادتیاں کرنے والے تھے پیچھے پڑھ چکے نہ آپ کَلَّا بَلَّا تُقْرِبُونَ الْيَتِيمِ ہرگز نہیں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تو یہاں پر کیا فرمایا کہ یتیم کو عزت دینا اور اس کو کھانا کھلانا اور خصوصاً ان یتیموں کا خیال کرنا جو رشتدار بھی ہو اَوْ مِسْكِينَن ذَا مَتْرَبَ یا ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشین ہو مٹی میں رولا ہوا ہو مطربہ تراب سے یعنی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو جس کے پاس کوئی گھر نہ ہو کوئی ٹھکانہ نہ ہو نہانے کا کوئی انتظام نہ ہو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو ایسے لوگوں کو عموماً لوگ اگنور کر جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنے رولے ہوئے ہوتے ہیں بچارے کہ وہ اپنا حق مانگ بھی نہیں سکتے پوچھ بھی نہیں سکتے یعنی ایک طرف تو رشتہ دار اور دوسری طرف رشتہ دار تو نہیں لیکن بہت ہی اجنبی بہت ہی دور کا لیکن بہت ہی ضرورت من اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو رشتہ دار کو کھلانے کی بات ہے اس میں صلح رحمی بھی ہے اور یتیمی کا حق بھی تو دھرے اجر کا سبب ہے ان کاموں کو آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے گھاٹی پہ چڑھنا یا گھاٹی میں داخل ہونے سے تعبیر کیا ہے اصل میں اقبہ پہاڑ کی بڑی چٹان کو بھی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو بھی اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں یہ اقبہ انسان کی مدد کرتا ہے یعنی اگر آپ نے افغانستان کی وار پر کوئی فلم دیکھی ہو کسی نے دیکھئے گا ہو سکتا ہے آپ ابھی بہت بچے ہوں اس لیے اس وقت لیکن اب بھی ایسی چیزیں اویلیبل ہیں کبھی کبھی دکھاتے ہیں پچھلے دنوں میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ریشینز کو افغان نے ختم کیا تھا اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ پہاڑی راستے جانتے تھے اور بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے چھپ جاتے تھے حملہ آور ہو کے ریشینز ٹینکس پر تھے جب وہ ٹینکس کے ساتھ آتے تھے تو وہ سڑکوں پہ یا انہیں کچھ ہموار راستوں پہ چلنا پڑتا تھا جبکہ یہ منٹوں میں دشوار گزار گھاٹیاں کلائم کر کے اس طرف کود گئے اس طرف اچھل گئے اور بعض اوقات ان کی خواتین نے بھی بڑی بڑی چٹانوں کے پیچھے سے بھاری پتھر لڑکائے ان پر اور ان پر گولہ بارود پھینکا اور ان کو ختم کیا تو اس طرح افغان نے ریشیہ کے مقابلے میں ایک خاص طریقے سے جنگ لڑی تھی کیونکہ زمینی جنگ تھی نا اور اس بار کی تو آسمانی جنگ تھی اس کے لئے پھر دوسری طرح کی تیاری کی ضرورت ہے بہرحال تو اب یہ اقبہ جو ہوتا ہے نا یہ دشمن سے بچانے کے لئے مسیبت سے بچنے کے لئے ایک آڑ کا کام بھی دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو کام ہے نیکی کے یہ انسان کے لئے اقبہ بن جائیں گے آڑ بن جائیں گے آج ہمیں ان اقبات کو کلائم کرنا بہت مشکل لگتا ہے لیکن جو لوگ اس سے گزر جائیں گے اس مشکل کو پار کر جائیں گے پھر ان کے لئے آگے سہولت ہو جائے گی جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا ثم مکانا من اللذین آمنو وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ لیکن صرف یہی کام نجات کے لئے کافی نہیں ان کاموں کے علاوہ اور کیا چاہیے کہ لازمی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو ثم مکانا من اللذین آمنو ایمان کے ساتھ یہ سب کام ضروری ہیں وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرنا یہ بھی دشوار گزار کاموں میں سے ہے یعنی کسی بگڑنے والے گرنے والے کو تھامنا اس کو دین پر جمعنا اور کسی سخت مزاج کو رحم کرنے پر مائل کرنا اس نیکی کی طرف بلانا یہ بھی دشوار گزار کاموں میں سے ہے لیکن یہ کام اسے خود بھی کرنے ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کرنے کے لیے کہنا ہے یعنی اہل ایمان کی صفت کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک امارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کینچی کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس میں بغض اور حسد نہ کرو ترک ملاقات نہ کرو ملنا جلنا مات چھوڑو ٹھیک ہے اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہو اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے اب صبر کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے صبر کہاں کرنا پڑتا ہے صبر کی بات یہاں کہہ کہ گویا پورے دین کو کبر کر لیا صبر تو ہر چیز میں ہے نماز پڑھنے میں صبر ہے روزہ رکھنے میں صبر ہے ساری عبادات صبر کا تقاضہ کرتے ہیں حج کرنے میں صبر ہے بہت سے لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں زندگی بر کی متا جمع کر کے اور لا رفصہ ولا فسوقہ ولا جدال پہ عمل نہیں کر سکتے خوب لڑ جھگڑ کے آتے ہیں وہاں سے بہت سے لوگ واپسی پہ آکے خود ہی بتاتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو صبر عبادات میں پھر صبر معاملات میں جب معاملے انسانوں کے وہاں بگڑنے لگتے ہیں تو کسی اس کی ضرورت پڑتی ہے صبر اور رحم کی پھر اسی طرح دین کے معاملے میں بھی صبر تو گویا دشوار گزار گھاٹی کیا ہے ناپسندیدہ حالات میں صبر کرنا اور صرف خود نہیں دوسروں سے بھی کروانا دوسروں کو اس کی طرف مولنا اس پہ جمانا اس پہ ٹکانا کہ you have to do یہ نہیں کہ کوئی نہیں صبر کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے ایک طریقہ کارگر نہیں تو دوسرے اختیار کر لیا جائے لیکن دوسروں کو اس کے حال پر نہ چھوڑا جائے اور اسی طرح اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے معاملات میں سخت ہے بے رحم ہے سنگ دل ہے تو اس کو بھی اس حال پر نہ چھوڑا جائے اس کو بھی نرمی اور رحمت اور باہم خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے لیے کہا جائے اور رحم کرنے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا ایک اور جگہ پہ فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا فرمایا جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا نہیں جاتا جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ پر رحم نہیں کر رہا تو ضرور سوچیں کہ آپ تو نہیں کہیں اس مسئیبت کا شکار کہ دوسروں پر آپ رحم نہ کر رہے ہوں جہاں کہیں رکاوٹ آئے فوراں اپنے عمال کا حساب لینا شروع کر دیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا نہیں جاتا پھر آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے آپ نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت آدمی کے دل سے ہی رحم چھین لیا جاتا ہے یعنی کسی کے دل سے رحم کا ختم ہونا بدبختی کی علامت ہے بدقسمتی کی علامت ہے آپ نے فرمایا تین قسم کے آدمی جنتی ہیں وہ شخص جو ہر رشتے دار اور ہر مسلمان کے لئے رحیم و رقیق الکلب ہو پھر آپ نے فرمایا تم مومنوں کو آپس کے رحم محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤگے ایک اس کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے آپ نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لئے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اولائق اصحاب المیمنہ یہ ہیں اصحاب المیمنہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اصحاب المیمنہ کے بارے میں ان کی یہاں کچھ صفات بتائیں گے سورة الواقعہ میں کی علامات بتائیں گئیں کہ وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں مشکل کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال اپنے وقت اور بہت سے چیزوں کی بخوشی قربانی دیتے ہیں والذین کفروا بے آیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا یعنی ان احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا ہم اصحاب المشعمہ یہ لوگ ہیں اصحاب المشعمہ بائیں بازو والے علیہم نار مقصدہ ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی مقصدہ کا معنی ہے مغلقہ بند یعنی ان کو آگ میں ڈال کے چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا جائے گا کبھی آپ نے ایسا کھانا پکتے ہوئے دیکھا ہے جسے دیکھچی میں ڈال کے اوپر سے ڈھکن کو آٹے سے بند کر دیا جاتا ہے جسے کچھی بریانی بناتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں کہ اس کو کہیں سے بھی ہوا نہ اندر جانے دیتے ہیں نہ اس سے نکلنے دیتے ہیں علیہم نار مقصدہ سانس بھی نہ لے پائیں گے پوری طرح بند کر دیے جائیں گے جیسے اوپن کو بھی آپ دیکھئے تو اوپن میں آپ رکھ کے چیز تو بندی کر دیتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ کہیں سے بھی ان کو نکلنے کا راستہ نہ ملے گا اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووارد وما ولد لقد خلقنا الانسان فيك بد ایحسب ان لن يقبر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ایحسب ان لم يره احد الم نجعل له عینین ورسالا وشفتین وهديناه النجدین فلق سحم العقبة وما ادراك ما العقبة فاكف رقبة فاكف رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئیک اصحاب المیمنة والذین سفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیهم نار مؤصد یہ سارے کام کرنے والے اگر اصحاب المیمنہ ہی ہیں تو سابقون کہاں ہوں گے اصل میں قرآن پاک میں بہت ساری باتیں ہیں نا تو اس میں اصحاب المیمنہ کے لئے چند ایک باتیں ہیں تو اصحاب اکون کو یہ بھی کرنا اور اس سے آگے بھی کرنا ہے ماؤنٹ ایورنس پہ چڑھنے کی ایک فلم دیکھ رہی تھی میں وہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی سکرین پہ وہ جو دکھاتے ہیں تو اس پہ وہ ساؤنڈز بھی انہوں نے ایسے لگائے ہوئے تھے سٹیرو فانک کے بلکل ہی ایسا لگ رہا تھا خود ان کے ساتھ چڑھ رہے ہیں اور وہ جب ان سے انٹرویو لے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخیر میں جب پہنچتا انسان اوپر کی طرف اور آکسیجن کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے اوچھا چڑھنے کی کوشش کریں ویسے ویسے سمس رکھتا جاتا ہے ایک عورت بھی تھی اس میں کہہ رہی تھی کہ سوائے اپنے دل کے دھڑکن کی کوئی آواز یعنی دنیا ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس دل دھڑک رہا ہے اور ہر قدم پہ ایک بہوشی سی تاری ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ شوق اس تک پہنچنے کا جو ہے بس وہ ہم کو چلیے چلا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگلے قدم پہ شاید مر جائیں گے اب شاید مر جائیں گے اور یہی لگ رہا ہے جیسے جنت کا راستہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے میں ایسے صاحب کو جانتی ہوں جو ایک وقت تھا بلکل ایوریج ٹائپ کے آدمی تھے اور پھر انہوں نے سخت محنت شروع کری کامیابی کے لیے وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ اٹھارہ بیچ بھی زندگی کام کرتے تھے اور اس وقت اور اب جب انہوں نے زندگی کی ہر چیز پا لی ہے تو وہ اس نے کرونک ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں بکوز ایفرٹ اور محنت اور کوشش ان کی زندگی سے ختم ہو گیا ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھیں وہی لوگ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بلکل تلف ہو جاتی جب تک کام کرتے ہیں بلکل خوش رہتے ہیں ان کے خود یہ الفاظ سے کہ اب جب کہ سب کچھ پا لیا تو اب جیسے رائے کہ کوئی ایفرٹ کوشش ختم ہو گئے سو فن لینڈ نوروے اور جیپین میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ سب سے ہائیسٹ ہے ان دا ورڈ اس لیے کہ جب اکدم وہ پیک پہ پہنچتے ہیں اور سب کچھ پا لیا اور اتنی فیسلیٹیز ہیں تو وہ کہتے ہیں now what کوشش انسان کے لیے اتنی ضروری ہے اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری کوشش اب پوری ہو گئے یعنی زندگی نام ہی مسلسل جد و جہد کا ہے اسلام علیکم میں تین چار سال تک گھر میں رہی ہوں بغیر کوئی محنت کرے میرے گھر والوں نے مجھے ایسے ہی رکھ دیا تاکہ تم کوئی کام نہیں کر سکتی ہو ان دنوں میری لائف اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ میں ایک ایک دن گنتی تھی کہ اتنا مشکل بہت مشکل میری زندگی ہوتی لیکن اب جب میں محنت کرتی ہوں یہاں آتی ہوں اس کے علاوہ میں فرسٹ یور کے اگزام سے بہت محنت کی مگر بہت اچھا لگا یہ سال بہت میری زندگی کے لیے اچھا تھا اس کے علاوہ اپنی سکول لائف میں میں نے ایک پروگرام کیا تھا فائیو منٹس کا وہ تھا مگر اس میں ہم لوگوں نے اتنی محنت کی تھی صرف دنیا کی خاتے بس شوق تھا پاپیلر ہونے کا نا صحیح قرآن صحیح طرح دیکھ نہیں سکتی نا خود دیکھ کے پڑھ نہیں سکتی ہم ترکی میں گئے تو وہاں پہ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بہت خوبصورت غار ہے بہت ہی زبردست دیکھنے کے قابل اور اس کا نام جنت جہنم تو مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ آخر جس چیز کا نام جنت جہنم رکھا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے نا شاید کوئی اور نام ہوتا تو مجھے اتنا انٹرسٹ نہ ہوتا لیکن یہ نام سن کے میں بھی چل پڑی اتنا نیچے اترے اتنا اترے اتنا اترے کہ مجھے صحیح وقت تو یاد نہیں کہ مرحل ہے کہ ایک دو گھنٹے لگے اترتے اترتے اور خوف یہ آرہا تھا کہ جس اترنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے وہ چڑھنے کا کیا حال ہو گئے تو جب وہاں پہنچے تو واقعی بہت خوبصورت جگہ کی انہوں نے کہا یہی جنت اور اب چڑھئے جہنم کی طرف ہم صبر کی تلقین کرتے ہوئے بھی رحم کو بھول جاتے ہیں بعض اوقات تو صبر و رحم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں بعض اوقات جب ہم کسی انسان کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں مثلا گھاٹی پہ چڑھنے کی یہ بات ہے اگر چڑھتے چڑھتے کو پھسلنے لگے تو ہم اس کا انکریج بھی کرتے کہ دیکھو اتنا چڑھ گئے اور اتنا تھوڑا رہ گیا ہے اور بہت شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو بہلا کے اوپر مزید چڑھا دیتے ہیں لیکن زندگی کے سفر میں اگر کوئی تھکنے لگے تو ہم شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں کرتے سختی سے ہی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں سورت الشمس مکی سورت ہے ایک رکو ہے اور پندرہ آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس ودحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسمائی وما بناها پچھلی سورت میں گھاٹی عبور کرنے کی بات ہوئی پر مشکت زندگی کی بات ہوئی مکہ جیسی سنگلاخ زمین کی بات ہوئی وہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مشکتوں کی طرف اشارہ کیا گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بیابو گیا ہوادی کو اور اس کے اسر کو یسر میں بدل دیا تو اس صورت میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان اگر محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام اور ہے لیکن اس کے برقس اگر سرکشی کرتا ہے تو جس طرح قوم سمود نے سرکشی کی ان کا انجام برا ہوا تو اے اہل مکہ تم بھی ان کے انجام سے سبق سیکھو اور اپنی خیر مناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی دھوپ کا معنی چاشت کا وقت بھی ہے جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے اور دھوپ میں شدت بھی آ جاتی ہے اور روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی زمین والوں کو متاثر کرتی ہے تو یہاں پر ایک طرف سورج کی قسم کھائی گئی اور دوسری طرف اس کی دھوپ کی گرمی کی جو زمین پر پھیل کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کیونکہ کسی بھی چیز کی قسم جب کھائی جاتی ہے تو دراصل انسان کو اس سے سبق سیکھنے کے لیے اس میں غور و فکر کی بھی دعوت دی جاتی ہے اس کو کسی خاص حقیقت پر گواہ بھی بنایا جاتا ہے تو اے انسان آنکھ کھول سورج کو دیکھ اور اس کی دھوپ کو ملاحظہ کر والقمر اذا تلاہا اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے تلاہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز کے پیچھے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا تو سورج غروب ہونے کے بعد چاند تلو ہوتا ہے اور مہینے کے اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں جب سورج کے جانے کے ساتھ ہی چاند نظر آنے لگتا ہے کبھی مشروع کی افق سے اور کبھی مغرب کی طرف سے چمکتے ہوئے چاند کی شکل میں تو جس طرح دن میں سورج نوٹسیبل ہوتا ہے اسی طرح رات میں چاند بھی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اے انسان اس کی طرف غور کر وَنَّهَارِ اِذَا جَلَّاہَا اور دن کی قسم جبکہ وہ نمائع کر دیتا ہے یعنی دن کے وقت جب سورج پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو ہر چیز کو نمائع کر دیتا ہے یعنی دن کی روشنی ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے تاریکی کو دور کر دیتی ہے وَلَّيْلِ اِذَا يَغْشَاہَا اور رات کی قسم جبکہ وہ ڈھاپ لیتی ہے یعنی کس کو سورج کو ڈھاپ لیتی ہے اور جو ہی سورج ڈھکتا ہے تو زمین کے اوپر بھی ایک چادر تن جاتی ہے تو جیسے دن کی روشنی اور اس میں ہر چیز کا نظر آنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ایسے ہی رات میں ہر چیز کا موجود ہوتے ہوئے چھپ جانا سورج کا بھی چھپ جانا اور زمین پہ بھی ہر چیز کا چھپ جانا یہ بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وَسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا یا آسمان کی قسم اور جو اس نے بنایا یعنی آسمان میں جو کچھ موجود ہے سولر سسٹم ہے یا گیلیکسیز ہیں یا ملکی ویز ہیں وہ ساری چیزیں بھی غور کے قابل ہیں ماں یہاں مصدریہ اگر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے کی اور اگر ماں کو جو کے معنی میں لیا جائے تو معنی کیا ہوگا آسمان اور جو آسمان کے اندر ہے ان سب چیزوں کو توجہ سے دیکھو والارد وما تحاہا اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا یا پھر جس طرح اس کو اس نے بچھایا یعنی زمین کا بچھایا جانا بھی غور کے لائک ہے قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے کی پھیلانے کی کس طرح پھیلائے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ مخلوق کے رہنے کے قابل بنا دیا اور زندہ اور مردہ تمام انسانوں کے لئے اس کو کافی بنایا اور اس میں انسان کے لئے بہترین رسک رکھا سورة الغاشیہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کائنات کی کچھ چیزوں کی طرف کیفہ کہہ کے متوجہ کرتے ہیں اَفَلَا يَنزُرُونَ اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَائِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ یہاں بھی آلموسٹ اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں اور کیفہ کے بجائے ماں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے دیکھو سورج اور اس کی روشنی کو چاند اور اس کے سورج کے پیچھے آنے کو اور دن اور اس کے روشن ہونے کو رات اور اس کے چھا جانے کو اور آسمان اور جو اس میں موجودات ہیں ان کو اور زمین اور اس کے پھیلائے جانے کو انہیں کیفہ ستحت وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاہا اور نفسِ انسانی کی قسم اور جس نے اسے ہموار بنایا تصویہ کا لفظ پیچھے کئی بار گزر چکا ہے یہاں مفہوم کیا ہوگا قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر اور درست کرنے والے کی یا اس کے درست کرنے کی یعنی مصدریہ معنو میں اور سواہا میں صرف فیزیکلی درست نہیں بنایا بلکہ انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں بھی رکھیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَ یہ آیت دراصل سواہا کی تفصیل ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا تصویہ کیا تصویہ نہ لکھ دینا فیسے گئی کیونکہ ملتا جلتا پروننسیشن تصویہ سواہا سے یعنی درست بہترین طریقے سے بنایا اور اس کی ضرورت کی چیزیں اس کے اندر رکھی اور نہ صرف یہ کہ جسمانی ضروریات بلکہ اس کی روحانی ضرورت کو بھی پورا کیا جہاں باہر انبیاء علیہ السلام اور کتابیں بھیج کر اس کو تعلیم دی وہاں اس کے اندر خیر اور شر کی پہچان رکھی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا فَأَلْحَمَاہَا یعنی سَوَّا کیسے ہوا فَأَلْحَمَاہَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاہَا کہ انسان کی اندر فجور اور تقویٰ دونوں کی صلاحیت رکھی دونوں ہی ڈال دئیے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو فجور اور فجور کے ساتھ تقویٰ ہے یہ بہت ہی موتدل نظام کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہے عیسائیوں کے ہاں یہ کرسنز میں کیا عقیدہ پائے جاتا کہ انسان پیدائشی گناہگار ہے جسے وہ اریجنل سن کہتے ہیں یعنی سن کے ساتھ وہ اریجنیٹ ہوا ہے اریجنلی سنر ہے انسان جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے اب اس کا امتحان یہی ہے کہ وہ آئندہ کس کی نشو نما کرتا ہے اور بعض لوگوں کے خیال میں انسان شتر بے مہار ہے جیسے چاہے زندگی بسر کرے لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ کل مولودن یولدو علی الفطرہ ہر انسان فطرت پر پیدا کیا گیا اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں انسان اپنے ماحول کے اثرات قبول کرتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ انسان صرف ماحول کو بلیم نہیں کر سکتا ہم سب کسی حد تک ماحول کی پیداوار ہیں لیکن ہم صرف ماحول کو بلیم کر کے چھوٹ نہیں سکتے یہ بات قابل غور ہے ماحول کو بلیم کر کے چھوٹ نہیں سکتے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک اگر یہ کہے میرا کیا خصور ہے مجھے ماحول ہی ایسا ملا مجھے گھر ہی ایسا ملا مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں تو نہیں جس طرح انسان کو مشکت میں پیدا کیا گیا بظاہر ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی مشکت ہی میں راحت ہے اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے مشکت اندر فطرت میں ڈال دی گئی یا مشکت کی ضرورت اسی طرح نیکی اور تقوی دونوں اندر رکھ دیئے گئے سینسرز اور پھر باہر کی فضاء میں بھی اچھائی برائی دونوں رکھ دی گئی اسی لئے انسان اچھائی ہوتے بھی فوراں اس کو پہچان لیتا ہے یہ اچھا اور برائی ہوتے بھی فوراں اس کو پتہ چل جاتا اور پھر اندر نفسِ لبواما بھی رکھ دیا ایک اور بیرامیٹر بھی ہے اس لئے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا اسی بنا پر ہر انسان کا امتحان ہے اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا وہ شطرِ بے مہار نہیں ہے اَيَحْسَبُ أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَد نہیں وہ پوری طرح اللہ کی گرفت میں ہے اچھا یہ جو لفظ الہام ہے نا اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے الہام کیا چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے اندر الہام کیا فجور اور تقویہ الہام کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کی جانب سے بغیر کسی واسطے کے دل میں ڈال دی جائے یعنی بغیر کسی سبب کے اچانک خیال آ جائے اور معنی اس کا ہے سمجھ اور بصیرت عطا کرنا توفیق دینا اور یاد رکھئے کہ الہام صرف فرشتوں کی طرف سے نہیں ہوتا شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے الہام کی ایک صورت تو وہی ہے جسے ہم فطری وحی کہہ سکتے ہیں جیسے شاید کی مکھی کی طرف وحی کی جاتی دوسری صورت یہ ہے کہ اچانک کوئی خیال ذہن میں کود پڑتا ہے اچانک کسی چیز کی طرف آپ کا دھیان ہونے لگتا ہے آپ کی توجہ ہونے لگتا ہے یہ کسی چیز سے دل چاٹ ہو جاتا ہے یہ بیداری میں بھی ہوتا ہے بعض وقت خواب میں ایسی چیز تنظر آ رہا تھے آپ کہتے ہیں میں نے تو ایسی بات کی سوچی بھی نہیں تھی کہ مجھے ایسا خواب آ گیا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح جتنے بھی سائنسدانوں نے انکشافات اجادات کی ہیں یہ سب بھی الہامات ہیں ان کی محنت اور کوشش کے سلح میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بصیرت عطا کی اور انہیں بہتر چیزوں کی طرف رہنمائی کی مثلا نیوٹن ہی کوئی الہام کیوں ہوا کشش سکل کی بات کیوں سمجھ آئی یا گلیلیوں کو ہی کسافت کا قانون کیوں سمجھ آیا ایسی طرح بہت سیور سائنسدانوں کیوں کہ ان کا اپنا انٹرسٹ اور محنت اور کوشش تھی تو ان چیزوں کی ان کو توفیق بخشی گئی وہ چیزیں انہوں نے پالی جبکہ ایک عام انسان جو اپنے ان صلاحیتوں سے ایک سینسز سے کام نہیں لیتا تو اس کے دماغ میں باتیں ڈالی بھی نہیں جاتی یعنی الہام کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص بس ایسی بیکار کہیں چلتا چلا جارہا تو اچانک نیکی کا خیال اس کو آنے لگ جائے یہ بہت ریئر ہوتا ہے اللہ کا خاص فضل ہو تو کسی کو اس طرح پلٹا دیا جائے ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس طرف انسان کی کوششیں ہوتی ہیں اسی طرف کی اسے توفیق بخش دی جاتی ہے اور تیسی صورت کا تعلق صرف اخلاقیات سے انہیں الہام کی قسموں میں اور انسان کو جو نفس اللوامہ بخشا گیا ہے وہ اس کو اندر یہ اندر بتاتا رہتا یہ اچھا یہ برا یہ کرو یہ نہ کرو تو اللہ تعالی نے انسان کے اندر پتری طور پر بھی پہچان ڈالی ہے پھر حالات ماحول اور اسباب سے بھی الہامات ہوتے رہتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات یہاں آنے سے پہلے ہی آپ کے دل میں کوئی خیال گزرنے لگتا ہے اچھا ہو یا برا کچھ بھی آپ آتے ہیں وہی بات قرآن میں لکھی ہوتی آپ حیران ہو جاتے ہیں اوہ میں تو یہی سوچ رہا تھا آج اسی بات کا جواب آج مجھے مل گیا روزنی کنفیوزن کا یا کسی نے کسی سوال یا کسی نے کسی معاملے کا جواب آتا ہے یہ کیا چیز ہے آپ اس کو کیا نام دیں گے یعنی ہر ایک کا ایسا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک چیز پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی اس طرف کا وہ مضمون بھی نہیں پڑھ رہی ہوتی اچانک کوئی چیز دماغ میں آ جاتی ہے جب یہاں آتی ہوں تو بالکل وہی بات آیت میں ہوتی ہے اور وہ اس تفسیر میں پھٹ آ رہی ہوتی ہے تو میں حیران ہوتی ہے کہ یہ پہلے کیسے دل میں آ گئی تھی بات سوچا تو نہیں تھا کوئی موقع بھی نہیں تھا یہاں کوئی خواب آپ دیکھ لیتے ہیں اور وہی چیز آپ حقیقت میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا اور اس کا یہ مطلب تھا یہ ہونے والا تھا جو مجھے خواب میں اس شکل میں نظر آیا یہ سب کچھ کیا ہے کہاں سے ہوتا ہے آپ کے اندر تو کوئی چیز نہیں آئیسی جو چیزیں انجیوزل ہوتی ہیں یہ دراصل الہامات ہی ہوتے ہیں اس میں کسی کو فجور کا الہام ہو رہا ہے اور کسی کو تقوی کا الہام ہو رہا ہے کیوں بنیادی طور پر کچھ تو آپ کو ابتدائی طور پر دے دیا گیا اب آپ کی اپنے اوپر ہے آپ کس میں کوشش کرتے ہیں آئندہ مثلا آپ دیکھئے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ مفت میں اس کی حضا کے انتظام کر دیتے ہیں ماں کا دودھ اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے بلکل اسی طرح جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے نا اچھائی برائی دونوں کا اپنے اندر ایک پیمانہ ہوتا ہے جس طرح بچہ بڑا ہو کر اس کو اپنی روزی خود کمانی پڑتی ہے اسی طرح جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو تقوی یا فجور کی راہوں میں خود محنت کرنی پڑتی اور محنت و مشکت دونوں رستوں میں ہوتی ہے فجور میں بھی ہوتی ہے تقوی میں بھی ہوتی ہے اور جو کرتا ہے انسان ویسی اس کو توفیق مل جاتی اور اس سے تقدیر کا مسئلہ بھی تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا نا کہ جو انسان جس چیز کے لیے پیدا ہوا ہوتا ہے یعنی جنت یا جہنم کے لیے اسی چیز کی اس کو توفیق ہونے لگتی ہے اور پھر یہ آتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے انسان کی پھر کوششیں کہاں گئیں تو بات یہ ہے کہ انسان تو کوشش کرتا ہے اور جس چیز کی وہ کوشش کرتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے اگر وہ دشوار گزار گھاٹی چڑنا چاہے تو ادھر چڑنے کی توفیق دے دیتے مسائل بخش دیتے اور اگر وہ گرنا چاہے اپنی رسی کاٹ کے نیچے کھائی میں آنا چاہے جہنم کے گڑے میں گرنا چاہے تو اس کو طاقت دیوی ہے اب امتحان کیا ہے قد افلاح من زکاہا تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک کیا اس کو صاف کیا تذکیہ کیا جس نے اللہ کی اطاعت کی نیکی کی طرف رغبت کی وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہَا اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا دس سن کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا ناکام وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اسے بیکار چھوڑ دیا جس نے اسے گمراہ کیا دس سن زمین میں چھپانے کے لیے بھی آتا ہے ہم یدس سہو پتراب کا لفظ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں یعنی جس رب نے انسان کو دو آنکھیں اور ایک زبان بخشی تو اگر وہ دو آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتا کہ کونسی چیز مجھے نقصان دینے والی ہے اور جان بوجھ کے اسے جا ٹکر مارتا ہے تو ایسا شخص آخر ہلاکت کے گڑے میں کیوں نہ گرے گا وہ خود کو تدسیہ یعنی مٹی میں کیوں نہ دبائے گا جس نے اپنے نفس کی صفائی نہیں کیا مٹی میں کوئی چیز پھینکے تو کیا ہو جاتی ہے ہم؟ خراب ہو جاتی ہے نا اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے بہت سے چیزوں کو مٹی گلا دیتی ہے تو جس نے اپنے نفس کو دبا دیا گاڑ دیا دفن کر دیا اس کی صفائی نہیں کی اس کو مٹی میں پڑا رہنے دیا اس کو جہالت میں ڈوبا رہنے دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تباہ ہو جائے گا نقصان اٹھائے گا خسارہ پائے گا حضرت ابو حریرہ اور ابن عباس کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا پڑھئے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا تو خلاصہ کیا ہوا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے فجور اور تقوا انسان کی اندر ڈالا ہے جب دونوں باتیں پتا ہیں تو پھر انسان برا کیوں کرتا ہے؟ اکساہٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کی اپنے اندر سے اس لئے پیچھے فرمایا وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا یہ نفس انسان ہوتا ہے جو اچھائی کو پہچانتے ہوئے اس کو روند کے رگید کے پیچھے پھینک کے برائی کی طرف بڑھتا ہے غلط رستے کی طرف چل دیتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی اللہم آتی نفسی تقواہا کیونکہ نفس کو اگر تقواہ مل گیا اس کا اچھائی کی توفیق مل گئی تو پھر برائی سے دلچسپی نہیں رہے گی اور حقیقی معنوں میں انسان برائی کو اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب برائی سے دلچسپی نہ رہے فجور پہ تقواہ غالب آ جائے نیکی کرنے کی خواہش اور وِلْپار اتنی سٹرونگ ہو جائے کہ انسان اپنے نفس پہ کابو پا کر برائیوں کو چھوڑ دے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا اور اس کا تذکیہ نہیں کیا اور تذکیہ کرنے کے لیے بھی انسان کو پھر محنت اور مشکت چاہیے کوشش چاہیے اور تذکیہ کا معنی صرف پاک کرنا ہی نہیں ہوتا اُبھارنا اور نشن اما کرنا بھی ہوتا ہے یعنی انسان ایک طرف اپنی خرابیوں کو اپنے سے نکال باہر پھینکے اور نکال کر جگہ صاف کر کے پھر اس میں اچھے بیج بوئے نیکیوں کے خیر اور بھلائی کے اور پھر نیکی میں ترقی کرے نشن اما کرے اور ہر چیز کے لیے ایک محول چاہیے ہوتا نا صفائی کی بھی جگہ مقرر ہوتی ہے نا اصلاح آپ نے کوئی کپڑا دھونا ہے تو آپ کہیں تو کھڑے ہو کر نہیں دھونے لگ جاتے نہانا ہے تو جگہ مقرر ہے نا اسی طرح آپ کو بیج بونا ہے تو ہر زمین پہ تو بیج نہیں اکتا اس کے لیے ایک محول ایک پلاننگ اور وہ سارے طریقے کی ضرورت ہوگی تو بالکل اسی طرح تذکیہ کے لیے بھی یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان ایسے محول ایسی مجلس ایسے طریقہ کار ایسے ٹولز ایسی کوششیں اختیار کرے جس سے اس کا تذکیہ ہو سکے آپ محض خیالات سے تذکیہ نہیں کر سکتے اپنا جب تک اپنے آپ کو وہ ماحول نہیں دیں گے وہ محنت اور وہ مطلوبہ کوشش نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر پائیں اب یہاں قوم سمود کی مثال دی گئی کہ انہوں نے تذکیہ نہیں کیا تھا سرکشی دکھائی تھی سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ جھٹلا دیا تغوہ کلس تغیان سے ہے وہ سرکشی جو حد سے گزر جائے کیونکہ اسی سرکشی نے ان کو جھٹلانے پہ آمادہ کیا تھا یہ انسان کی سرکشی ہوتی ہے کہ وہ ان مشکتوں سے بھاگ نکلے جس سے اس کا تذکیہ ہو کیونکہ بعض چیزوں کو صاف کرنے کے لیے آگ پہ تپانا بھی پڑتا ہے نا کچھ چیزوں کے تذکیہ کے لیے سخت محنت کی اور سخت دشواریوں سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا تو یہاں بنیادی طور پر مکی صورت ہے قریش کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قوم سمود کے اندر بھی تکبر تھا سرکشی تھی جس کی بنا پر ان کی شامت آئی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اس کی بات کو جھوٹا سمجھا نہیں مانا اور نقصان اٹھایا کیا کیا تھا انہوں نے اِذِ اِمْبَعَثَ اَشْقَاهَا جب اس قوم کا سب سے زیادہ بدبخت آدمی بپھر کر اٹھا اِمْبَعَثَ کا مانا صرف اٹھنا نہیں بلکہ جوش سے اٹھنا ہے اشقہ سب سے بدبخت اشارہ ہے قدار بن صالف کی طرف جس نے اونٹ کو مارنے کا فیصلہ کیا اور باقی قوم کو بھی اپنا ہمنواہ بنایا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقِيَهَا صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینا بھی اللہ کی طرف سے ہے لیکن انہوں نے ان کی بات نہ سنی صالح علیہ السلام نے انہوں نے کیوں بتایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کا دن بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیا گیا کیونکہ وہ سارا کوئے کا پانی پی جاتی تھی نا اونٹ دس منٹ میں تریٹی لٹر پانی پی لیتا ہے تو اس قوم کے پانی لینے کی جگہ ایک گوہا تھا اور یہ اونٹنی عام اونٹوں سے بھی زیادہ پانی پیتی تھی تو جب وہ اونٹنی پانی پیتی تو کسی کے لیے پانی نہیں بچتا تھا تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہو گئی لیکن اس کے باوجود انہیں کیا سمجھا گیا کہ دیکھو اونٹنی کو نقصان نہ دینا اس کے پانی پینے کے دن اور وقت اور باری میں کوئی گڑبر نہ کرنا فَقَذَّبُوہُ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا بات نہ مانی فَأَقَرُوحَا تو ان سب نے اس کو کارڈ ڈالا اب بات یہ ہے کہ کارڈا تو ایک نہیں تھا سب نے کارڈ ڈالا کیونکہ سب ہم نوا تھے سب ساتھ ملے ہوئے تھے نتیجہ کیا ہوا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّا دمدمہ ایسے سخت عذاب کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی شخص یا قوم پہ بار بار آتا رہے یہاں تک کہ اس کو بالکل فنا کر دے یعنی سخت عذاب نازل کر کے ان کو تباہ کیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ کیوں؟ بِذَمْبِهِمْ ان کے گناہ کی وجہ سے یعنی شدید اور بے پناہ عذاب کے ساتھ ان کو تباہ جو کیا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب عذاب کا کوڑا بے برسایا تو اس میں کوئی ظلم نہیں ان پر ہوا وہ اسی چیز کو ڈیزرب کرتے تھے ان کا اپنا گناہ تھا اپنا قصور تھا فَصَوَّاہَا تو ان سب کو برابر کر دیا پیوند خاک کر دیا وَلَا يَخَافُ اُخْبَاہَا اور وہ کسی انجام سے نہیں ڈرتا کسی برے نتیجے کا اس کو کوئی خوف نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈر نہیں اس بات کا کہ کوئی اس سے پوچھے گا کہ اس قوم کو کیوں ختم کیا اور اس کو کیوں سزا دی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دنیا دار بادشاہ جب کسی دوسری قوم پر یا ملک پر حملہ کرتے ہیں تو ان کو ترہ ترہ کے اندیشے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری اپنی قوم بغاوت نہ کر دے کہیں دشمن ہمیں دبانا جائے یعنی ترہ ترہ کے خوف لاحق ہوتے ہیں ان کو کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا یعنی بیسیوں قسم کے اندیشے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ کوئی خوف اور کوئی در نہیں ہوتا اور وہ جس کو جیسے چاہے تباہو برباد کر کے رکھ دے اور وہ کسی سے بھی درتا نہیں ہے اب دیکھیں کہ شروع میں جو سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین اور ان سے متعلقات کی جو بات ہوئی یہ سب چیزیں کس پر گواہ ہیں کہ ان سب کو بنانے والا بہت بڑا ہے بہت طاقت کا مالک ہے وہ معمولی ہستی نہیں کہ اس کے احکامات کو جھٹلا کر انسان بچ جائے اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتا ہی نہیں میں تو جانتا ہی نہیں کہ اچھا یہ برا کیا ہے نہیں جس نے یہ سب چیزیں بنائیں اسی نے نفس انسانی کو بنایا اسی نے انسان کے اندر اچھے برے کی پہچان رکھی اور پھر انسان کو ایک مشکت میں امتحان میں پیدا کیا اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون اپنا تذکیہ کرتا ہے کون برائیوں سے جان چھوڑاتا ہے اور کون اپنے آپ کو مٹی میں رلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جیسا کوئی اپنے ساتھ کرے گا وہی اس کا انجام ہوگا مرنے کے ساتھ ہی قبر کی زندگی سے ہی اس کو پتا چل جائے گا کہ نفس کو برائیوں میں لتھاڑے رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور پھر ایک قوم کے حال سے مزید عبرت دلائی گئی کہ کس طرح قوم سمود نے سرکشی دکھائی یعنی اپنا تذکیہ نہیں کیا اور پھر اس سرکشی کی بنا پر جب پیغمبر کی بات کو جھٹلایا تو دیکھو کیسا سخت عذاب آیا دم دم علیہم ربہم بگم بہم یوں لگتا ہے کہ ایسا عذاب جس میں شور بھی ہو جس میں شدت بھی ہو اور جو وسیع پیمانے پر ہو اور کس طرح اللہ نے ان کو پیوند خاک کر دیا زمین کو ان سے بالکل صاف کر دیا کہیں کوئی نظر نہیں آتا ان میں سے ایک بھی بچا ہوا وآخر داوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدك نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب اليک السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحا سبحانهält سبحانه تحادا ونسی وما سوآها فَالْهَمَ ذا خُجُورَ ذا وَتَقُوا أَنْهَا قَدَ أَفْلَحَ مَنْ ذَتْجَاذَا وَقَلْ غَابَ مَنْ بَثَالَ كَلَّبَتْ فَمُودُ بِقَوْلَا مَنْ هَائِذٍ بَعَثَ أَشْقَاظًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَسَى اللَّهِ وَسُقْيَاهَا وَدَأْفْلَحَ مَنْ ذَتْجَاذَا وَقَلْ غَابَ مِنْ بِثَالَ كَلَّبَتْ سَوُودُ بِقَوْلَا مَنْ بَعَثَ أَشْقَاظًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَتَكَذَّبُوا بُفَرْطَرُوا هَا فَزَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَا وَلَا يَخَافُوا بِذَنْبَهُمْ تَجْبَوْتَ 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 موسیقی